نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اللہم فکحنا فی الدین اللہم انی اسألکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا اللہم انفعنی بما علمتنی و علمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللہم انی اسألکا حبکا و حب من يحبکا و عملا اللذی يبلغني حبکا اللہماری 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 اللہم صلات باب نمبر فورٹین سرخ کپڑے میں نماز پڑھنا حدیث نمبر ٹو فورٹی ایٹ حضرت ابو جہائفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمڑے کے ایک سرخ خیمے میں دیکھا اور میں نے یہ بھی پر چشم خود ملاحظہ کیا کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وضو سے بچا ہوا پانی لاتے تو لوگ اسے دست بدست لینے لگتے جس کو اس میں سے کچھ مل جاتا وہ اپنے چہرے پر مل لیتا اور جسے کچھ نہ ملتا وہ اپنے پاس والے کے ہاتھ سے تری لے لیتا پھر میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا نیزہ اٹھا کر گاڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا زیب تن کیے دامن اٹھائے برامت ہوئے اور چھوٹے نیزے کی طرف رخ کر کے لوگوں کو دو رقت نماز پڑھائی میں نے دیکھا کہ لوگ اور جانور نیزے کے آگے سے گزر رہے ہیں حیاتِ طیبہ میں مدنی دور کی ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہے پڑاؤ اور قیام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ خیمے سے نکلتے ہوئے دیکھا گیا یہ سرخ خیمہ یا تو اس دور میں سرخ اونٹھوں کے چمڑے سے بنایا گیا ہوگا اور یہاں کسی سرخ کپڑے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی وضو سے بچا ہوا پانی یہ وہ پانی تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک ڈالے تو وہ وضو کا مستعمل پانی پاک ہے اور یہ صحابہ اکرام کی محبت عقیدت احترام قرب کا شوق ہے یہ کوئی تبرک کیلئے نہ استعمال کیا جا رہا ہے اور نہ ہی آپ نے کوئی ایسی تاقید فرمائی اور پھر یہ کہ یہ نیزہ جو گھاڑا کیا تھا یہ نماز میں امام کے آگے سترے کے طور پر گھاڑا کیا تھا انشاءاللہ سترے کے حوالے سے بات آگے وضاحت سے ہوگی بس اتنا بتاتی چلوں کہ سترہ اگر امام کے آگے ہو تو مقتدیوں کے آگے سے گزرنا بھی کافی ہو جاتا ہے امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور سترہ ہیسے چیز کوئی بہت چوڑی کوئی بھاری بھرکم چیز ہونی ضروری نہیں ہے بس ایک باریک سا نیزہ ہو لیکن اس کی ہائٹ جو ہے وہ تقریباً دھائی تین فٹ تک ہو کوئی ایسی چیز جو بے شک ایک سٹک ہے جو ڈیٹرنگ فیکٹر ہے ایک ہائی لائٹنگ فیکٹر ہے کہ یہاں سے نہیں گزرنا تو وہ ایک سترے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے بس حقات آپ دیکھتے ہیں کہ سترے کے طور پر لوگ ایک ہینڈ بیک رکھ لیتے ہیں یا ایک کشن رکھ لیتے ہیں تو پھر کچھ آئیمہ کی رائے میں یہ چیز چھوٹی ہے سترے کو کم از کم زمین سے دھائی تین فٹ اوپر ایک چیز ہونا ضروری ہے اور سترے کے بیانڈز لوگ اور جانور گزر رہے تھے گویا سترے کے آگے سے چیز گزر سکتی ہے اور سترہ ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ امام کے سجدے کی جگہ سے تقریباً تین فٹ یا دھائی فٹ دور تک لگایا جاتا ہے اور پھر یہاں پر جو جس چیز کیلئے اس کو اس کتاب میں رکھا گیا ہے راوی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ جوڑا زیبتن کیا ہوا تھا حالانکہ اگر ہم احادیث مبارکہ دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ لباس کو مردوں کے لئے پسند نقی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنے مردوں اور اپنے اپنے مردوں کو سفید لباس میں قفناو اور اپنے مردوں کو سفید لباس پہناو یعنی مردوں اور مردوں دونوں کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس کو پسند کیا سفید ایک تو اجلا اور باوقار ہوتا ہے اس کا صاف سترہ ہونا زیادہ یقینی ہو جاتا ہے اور پھر یہ کہ سفید لباس جو ہے وہ سادگی کی علامت ہے مردوں کو رنگ بھرنگے شوخ لباس پہننے جو ہے وہ ان کے لیے منع ہے جیزے پیچھے ہم نے آخری سبق میں دیکھا کہ ریشمی کپڑوں اور سونے وغیرہ سے بھی مردوں کو منع کیا گیا تھا تو یہ عیش پرستی ہے بہت زیادہ وہ دنیا کی رانائیاں اور رنگ اور لباس اور ان چکروں میں بنا اس سگھار کے چکروں میں مردوں کو الجھایا نہیں گیا جنہوں نے امت کے مجاہد بننا ہے ان کو کیا ان کو سادہ سیدھا سادہ سفید لباس پہننے کی طرف مائل کیا گیا اور ویسے بھی یہ وجہت والا لباس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قسرت سے سفید لباسی کو اپنے لئے پسند فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ ایک واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے حدیث کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے سرخ لباس پہناتا کچھ ہوایات میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا اور کچھ ہوایات میں یہ ہے کہ آپ نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا یہ دونوں احادیث ضعیف ہیں یہ احادیث تو درست نہیں ہیں لیکن بہر کیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوخ کپڑے اور شوخ رنگوں والے کپڑے جو ہیں وہ مردوں کے لئے پسند کرنے حدیث کی روح سے پسند نہیں فرمائے تو پھر یہ کیا موقع قول اور فعل میں تو کوئی تضاد ہمیں کئی نظر ہی نہیں آتا تو یہ سرخ اصل میں جو تذکرہ کیا جاتا ہے یہ راوی بتاتے ہیں اور محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے محدثین نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چادر تھی جو آپ کے کندے پر تھی یعنی آپ کے لباس کا ایک حصہ تھا اور یہ پورا لباس کا حصہ سرخ نہیں تھا اس کے اوپر سرخ رنگ کی دھاریاں یعنی لکیریں یا لائنز وغیرہ تھی اور ہم یہ بات ضروری جانتے ہیں کہ اگر کوئی کپڑا دور سے دیکھا جا رہا ہے یا کسی پیپر کے اوپر یا کسی کپڑے کے اوپر اگر کسی ایک رنگ کی لائنیں یا نقش وغیرہ ہوں اور اس کو دور سے دیکھا جائے تو بس اوقات وہ پورے کپڑے کا رنگ اسی نقش کی شکل کا ایک ایفیکٹ سا آ جاتا ہے تو یہ کپڑا پورا سرخ نہیں تھا چونکہ اس کے اوپر سرخ دھاریاں تھی تو دور سے دیکھنے والے کو شاید وہ عموماً سرخی نظر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کال اور فیل میں ویسے کوئی تضاد حدیث اور سنہ میں نظر نہیں آتا ہے تو یہ وہ سرخ لباس تھا جو چادر کے اوپر سرخ دھاریاں تھی اور اس قفیت میں دیکھا گیا باب نمبر پندرہ چھت ممبر اور لکڑی پر نماز پڑھنا یعنی جو بسا اوقات تخت پوش وغیرہ پر نماز پڑھی جاتی ہے وہ جائز ہے اور وہ منع نہیں ہے حدیث نمبر 249 حضرت صحل بن سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ ممبر کس چیز کا تھا وہ بولے کہ اب لوگوں میں اس کے بالے میں سب سے جاننے والا مجھ سے زیادہ کوئی نہیں وہ مقام یعنی ممبر غابہ کے جھاؤ سے بنا تھا غابہ ایک لکڑی ہے جو مدینہ کے قریب جو جنگل ہیں وہاں سے ملتی ہے غابہ کے جھاؤ سے بنا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فلاں عورت کے فلاں غلام نے تیار کیا جب وہ تیار ہو چکا مسجد میں رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہو گئے اس پر کھڑے ہوئے اور قبلہ روح ہو کر تکبیر کہیں لوگ بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے آپ نے قرات کی رقو کیا اور لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے رقو کیا پھر آپ نے سر اٹھایا پیچھے ہٹ کر زمین پر سجدہ کیا دونوں سجدے ادا کرنے کے بعد پھر ممبر پر لوٹ آئے قرات کی رقو کیا پھر آپ نے رقو سے سر اٹھایا اور پیچھے ہٹے یہاں تک کہ زمین پر سجدہ کیا ممبر نبوی کا یہی قصہ ہے مدینہ میں مسجد نبوی کی ایک کیفیت اور حالت بتائی جاریے بھی آگے جا کر پڑھیں گے کہ مسجد نبوی جب انیشلی تعمیر ہوئی تھی تو بہت ہی سمپل اور بہت ہی سادہ اور ایک بیسک سا سٹرکچر تھا جو بنایا گیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر انیشلی بنایا گیا تھا وہ کیا تھا وہ خجور کے درخت کا ایک تنہ تھا جس پر آپ تشریف فرما ہوتے تھے اور اپنا خطبہ وغیرہ ارشاد فرماتے تھے یہ سمپلیسٹی تھی انیشل سٹرکچر اور آکی ٹیکچر آف مدینہ کی مسجد نبوی کی اس کے بعد آہستہ آہستہ ایکسٹینشنز ہوئیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر جو ہے وہ بھی آپ کی سہولت کے لیے تبدیل کر دیا گیا مدینہ کے قریب جو جنگلات ہیں وہاں سے ایک درخت غابہ جو ہے اس کے لکڑی کے ساتھ ایک خاتون جس کا نام ہمیں حضرت میمون آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا جاتا ہے ان کا غلام جو ہے وہ ایک بڑھائی تھا اور بائی پروفیشن تو اس سے حضرت میمون آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ممبر بنوانے کا طریقہ اختیار کیا تھا اور پھر اس کو مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو ممبر کی جگہ پر اس کو رکھا گیا آپ پچھلے ممبر کے قریب سے گزر کے جب نئے ممبر کی طرف تشریف لے گئے جو رکھ دیا گیا تھا امامت کی جگہ پر تو راوی فرماتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں آتے کہ اس ممبر کو چھوڑ کے پرانے ممبر کو چھوڑ کے جب آپ نئے ممبر کے طرف گئے اور نئے پرانے ممبر کے قریب سے گزرے تو وہ ممبر جو ہے اس کی آہوں اور سسکیوں کی آواز وہ رونے لگا اور اس کی آہوں کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر کی طرف پرانے ممبر کی طرف واپس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک محبت سے اس پر رکھا کتا پیارا سا واقعہ کتنی پیاری سی باتیں نظر آتی ہیں آپ دیکھیں کہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں اور آپ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں اللہ کی تو تمام مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخبت کرتی اللہ کے حبیب ہیں اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کی تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی یہاں پہ ایک ممبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی اور دوری اور قرب سے محسوس ہو جانے کے احساس کی بنیاد پر رونے لگتا ہے ایک گائے کا بھی تذکرہ اسی طرح کا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جدائی اور ان کے دیدار کے حوالے سے وہ اتنی پریشان تھی کہ وہ بھی رونے لگی تھی اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ کی تمام مخلوق کرتی ہے اللہ اور اللہ کے حبیب کو میری اور آپ کی محبت کی ضرورت نہیں محبت کی ضرورت ہے تو مجھے اور آپ کو اپنی نجات کے لیے اپنی آخرت کی فلاہ کے لیے شافی محشر ساکی محصر کی محبت کی ضرورت ہے اور صرف محبت ہی نہیں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح تقاضوں کو سمجھنا بھی اس کے نجات کے لیے ضروری ہے بہرحال صرف یہ نہیں کہ محبت اس تنے نے کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھے کہ ایک تنہ کھجور کے درخت کا ایک تنہ جو پرانا ممبر تھا وہ روتا ہے اس کی سسکیوں کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے تو کوئی بے پروائی نہیں ہے کوئی بے خبری نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا درد دل ہے کتنی نرمی ہے وہ جو فرمایا گیا نا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اور پھر یہ کہ کتنی مہربانی ہے کتنی نرمی ہے کتنی شفقت ہے تمام انسانیت اور تمام دنیا کے لیے تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مہربانی یا رحم نہیں کرتے تو پھر کیا یہ بدبختی ہے اس کے دل سے مہربانی جو مہربانی نہیں کرتا جو رحم نہیں کرتا اس کے دل سے خوف خدا سلب کر لیا جاتا ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جائے گا چاہتے ہو کہ رحم کیے جاؤ تو ترحم کرو تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس تنے کی خبرگیری کرنے کے لیے اس پر رحمت اس پر مہربانی کرنے کے لیے اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کرنے کے لیے آپ واپس تشریف لاتے اور اپنا دست مبارک اور پھر اس کو تسلی دیتے یہ کتنا پیارا سانتاز ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس رحم اور اس مہربانی کے کتنے پیارے پیارے واقعات نظر آتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں ہم نے پڑاؤ کیا اور ہم نے وہاں پہ چونٹیوں کی ایک بستی دیکھی ہم نے اس کو آگ لگا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دور آگ لگی ہوئی دیکھی تو آپ نے پوچھا کہ یہ آگ کیوں لگی ہوئی ہے کتنی آپ کو اویرنس ہے اور کتنی خبرگیری آپ اپنے محول اور انوائرومنٹ کی رکھتے ہوئے نظر آتے صحابہ نے بتایا کہ یہاں پہ چونٹیوں کی ایک بستی تھی ہم نے آگ لگا دی کہ ہمیں نقصان نہ دیں آپ نے فرمایا آگ سے جلانے کا حق صرف آگ کے خالق کو ہے آج کیسے جلا دیا جاتا ہے آج چولے پھڑتے ہیں اور بہو جل جاتی ہے کسی کے موہ پہ تضاب ڈال کے اس کے موہ کو اس کے چیرے کو ڈسٹارٹ کر کے جلا دیا جاتا ہے یہ اسفلہ سافلین ہے پھر اس کے باوجود امتی ہونے کا امتی ہونے کا دعویٰ بھی ہے پھر اس کے باوجود ہم ناتے تو پڑھتے ہیں لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھول جاتے ہیں یہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کے بالکل برخلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ رستے میں جا رہے ہیں تو آپ کو اونٹ کے بلکنے کی آواز آتی ہے آپ اس اونٹ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں راوی کہتے ہیں اس کی آنکھ بھی بہہ رہی تھی آپ بہت ہی پریشان ہوئے بلبلاتے ہوئے اونٹ کو وہ دھوپ میں بھوکا پیاسا بندہوہ مالک کو بلائے اور آپ نے فرمایا کہ جتنا اختیار تجھے اس پر ہے اس سے زیادہ اختیار اللہ کو تجھ پر ہے پھر آپ ایک محفل میں تشریف فرمایا آپ نے ایک چھوٹی سی چڑیا بہت ہی پریشان ہے وہ چون چون کر کے چکر لگا رہی آپ نے پوچھا کہ دیکھو اس کا کیا معاملہ ہے کہتے ہیں کہ میں نے اس کے گھونسلے میں سے اس کا بچہ اٹھا لیا مجھے بہت پیارا لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خفا ہوئے آپ نے فرمایا تو دیکھ نہیں رہا اس کی ماں کا کیا حال ہے جائز کا بچہ ہے اس کے گھونسلے میں واپس رکھے آج کیسے میرے اس معاشرے میں ماں کے بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں ہاتھوں سے ماں کے سناچ کر لیتے ہیں پھر تاوان مانگتے ہیں تاوان نہیں دے سکتے تو پھر حلاک کر کے ماں باپ کے دروازے پہ پھینک جاتے ہیں ان کی لاشیں ہم انسان ہیں یہ اسفلہ صافلین نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخبت کے تقاضے سیکھنے اور اپنانے کی توفیق اطاف فرما دے پھر اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کسی لکڑی کے تخت وغیرہ کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھی جا سکتی ہے اور امام جو ہے وہ باقیوں سے ذرا بلند ہو کے امامت کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں باب نمبر سولہ چٹائی پر نماز پڑھنے کا بیان حدیث نمبر دو سو پچاس حضرت انس بن مالک رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ان کی دادی ملعقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے دعوت دی جو انہوں نے آپ کے لیے تیار کیا تھا آپ نے اس میں سے کچھ تناول فرمایا پھر فرمانے لگے کھڑے ہو جاؤ میں تمہیں نماز پڑھاؤں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میں نے ایک چٹائی کو اٹھایا جو قصرت استعمال سے سیاہ ہو گئی تھی میں نے اسے پانی سے دھویا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہو گئے میں نے اور ایک یتیم لڑکے نے آپ کے پیچھے صاف بنائی اور بڑیا ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو رقت نماز پڑھائی فراغت کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے گویا مدنی دور میں یہ ایک واقعہ ہے ایک بڑی عمر کی بزرگ صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت پر مدو کیا مومن کے مومن پر حق کیا حدیث میں بتائے گئے ہیں پانچ حق میں سے ایک حق کہ جب اس کو دعوت پر مدو کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرے آپ نے اس حق کو قبول کیا اور ان کی دعوت کو قبول کیا اور ویسے بھی دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سادگی کتنی آجزی انکساری کتنا توازو اور ہمبلنے سے آپ آرمی چیف ہیں ہیڈ آف تی ڈپارٹمنٹ ہیں آپ چیف جسٹس ہیں مطینہ کے ایک عام سی خاتون بڑی بھی آپ کو بلاری ہیں اور آپ دعوت کو قبول کرے اور پھر تشریف بھی لے جا رہے ہیں یہ وہ پیغام سنت اور اسوا کا انہوں نے کھانے کے لیے کچھ بنایا آپ نے اس کو تناول بھی فرمایا بس اوقات لوگ بڑے بڑے لوگ کسی کے کمزور غریب کے گھر چلے تو جاتے ہیں اپنی سیاست کی دکان چمکانے کیلئے لیکن ان کو حقیر سمجھتے ہیں اور یہ سب کچھ نہیں کیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز پڑھائی گویا کسی کے گھر میمان بن کے گئے میں ہے اور ایک محفل ہے لیکن اس وقت بھی نماز پڑھائی جا رہی ہے یہ فرض نماز نہیں ہے وہ تو باجمات مسجد میں پڑھی جانی تھی لیکن یہ کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر میمان کسی کی دعوت پر گئے ہیں اور وہاں پہ نفل نماز کا اتمام کیا جا رہا ہے نماز ہر جگہ وہ جو آپ نے فرمایا تھا نا جعیلت قررہ تعینی فی السلات اس نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نظر آ رہی ہے سفر میں خدر میں جنگ میں خوف میں ہر حال میں میمان بن کے گئے ہیں تو نفل نماز پڑھا رہے ہیں اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایک چٹائی پر نماز پڑھی جا رہی ہے پھر چٹائی میلی تھی تو حضرت انیس نے دھویا وہ تر ہے اور آپ نماز پر کھڑے ہو گئے ہیں گویا کسی گیلی جگہ پر اگر کوئی نجاست اور ناپاکی نہیں لگی بھی تو گیلی اور تر جگہ کی اوپر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور یہاں پر ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ نفل نماز با جماعت پڑھائی جا سکتی ہے اور نفل نماز میں جو بچے ہیں وہ عمر میں چھوٹے ہیں جب ایک سے زیادہ مقتدی ہو تو وہ امام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے اگر دو مقتدی ہو جائیں گے تو وہ پیچھے کھڑے ہوں گے اور بچے اگر چھوٹی عمر کے بھی ہوں لیکن لڑکے ہیں تو وہ آگے ہوں گے اور خواتین اگر بڑی عمر کی دادی ہیں بڑی عمر کی بزرگ ہیں لیکن خواتین کی صفحے پیچھے ہوں گی اور لڑکوں اور مردوں کی صفحے آگے ہوں گی تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے باب نمبر سترہ بستر پر نماز پڑھنا حدیث نمبر ٹو ففٹی وان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی ہوئی تھی میرے دونوں پاؤں آپ کے موں کی طرف ہوتے جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے دباہ دیتے میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی اور جب آپ کھڑے ہو جاتے تو پھر انہیں پھیلا دیتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ان دونوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے سونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحجد کی قیفیت رات کے وقت آپ کے تحجد کی نماز کی قیفیت کے ایک حالت بتا رہی ہیں اصل میں یہ کہ امہات المومنین کے جو ہجرے ہیں وہ بہت چھوٹے اور تنگ تھے چار سے آٹھ ہاتھ چوڑائی آٹھ سے دس ہاتھ لمبائی اونچائی صرف اتنی تھی کہ ایڈلٹ مرد کھڑا ہو کے چھتوں کو ہاتھ لگا لیتا تھا تو یہ چھوٹے چھوٹے ہجروں کے اندر اور پھر زمین پر سونے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ازواج کے طریقوں سے نظر آ رہے اور پھر اتنے چھوٹے سسٹم کے باوجود نماز جاری ہے تحجد جاری ہے اگر ہم دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری زندگی میں تو اتنی تنگیاں ہیں ہماری زندگی میں تو اتنی مشکلات ہیں ہمارے پاس تو عبادت کا وقت ہی نہیں ہے ہمارے فکر اور غم ہی اتنی ہماری زندگی میں تاری ہیں لیکن اس تنگی کی حالت میں بھی یہ سب کچھ جاری ہے اور ویسے یہ تنگی جو ہے یہ کیا تھا یہ خود ساختہ فکر تھا آپ کے پاس توف اتہائے حدیعے ہر طرف سے آ رہے ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود قلیل اف آپ ضرورت سے زیادہ بے دیتے تھے یہ خود ساختہ فکر ہے اور خود ساختہ فکر کی حالت دیکھیں کہ وہ گھر جس سے انوار نور ساری دنیا میں پھیلتا ہے اس گھر میں چراغ نہیں جل رہا یہ خود ساختہ فکر کی قیفیت ہے یہاں پر ویسے یہ واضح طور پر واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ ایک نمازی کے آگے مجبوری کی حالت میں کوئی لیٹ سکتا ہے یہاں پہ جگہ کم ہے تو مجبوری کی حالت میں کوئی شخص لیٹ سکتا ہے کوئی بسترک چارپائی کے اوپر بھی سویا ہوئے تو اس کے آگے بھی اس کو رکھ کے نماز پڑھی جا سکتی لیکن یہ مجبوری کی حالت میں اگر جگہ ہے تو جان بوجھ کر سوتے ہوئے شخص کے سامنے کھڑے ہوگا نماز پڑھنیا اس کا کوئی تصور نہیں ہوگا حدیث نمبر ٹو فیفٹی ٹو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بستر پر نماز پڑھتے تھے اور خود آپ کے اور قبلے کے درمیان جنازے کی طرح لیٹی ہوئی ہوتی تھی بستر پر نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے نظر آرہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کی قیفیت کیا ہوتی تھی وہ آج ہمارے بستروں کی قیفیت نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نرم جگہ پر سجدہ کرنا مکروک کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیا تھا ایک کمبل تھا اور آپ جس جس زوجہ مطرمہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے وہ کمبل آپ کے ساتھ منتقل ہو جاتا تھا اور اس کو دو تہیں لگا کر آپ کا بستر بنا دیا جاتا تھا حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ ہوایات میں میں نے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پڑھا اس میں اختلاف ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کو مدے نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس رات بستر کی تہیں کمبل کی دو تہوں کے بجائے چار تہیں لگا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر کی نرمی کو جب محسوس کیا تو صبح اٹھ کر آپ نے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ آج میرا بستر زیادہ نرم کیوں تھا تو جب حقیقت بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس سے اس کی پہلی حالت میں رہنے دو یہ نرم بستر میرے صبح کے اٹھنے میں رکاوٹ نہ بن جائے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا یہ تحجد کا ذوق شوق اور اعتمام تھا یہ آپ کی زندگی میں توازو سادگی اور آجزی تھی اللہ ہمیں یہ سنتیں اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے باب نمبر ایٹین سخت گرمی میں کپڑے پر سجدہ کرنا حدیث نمبر ٹو فیفٹی تری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے تو ہم میں سے کوئی سخت گرمی کی وجہ سے سجدے کی جگہ پر اپنے کنارے کا اپنے کپڑے کا کنارہ بچھا دیتا تھا مدینہ مسجد نبی اصل میں میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جب مسجد نبی تعمیر کی گئی تھی تو وہ بہت سمپل سٹرکچر تھا دیوار صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اتنی تھی کہ ایڈلٹ مرد اگر کھڑا ہوتا تھا تو اس کے سینے تک آتی تھی کوئی دہلیز نہیں تھی کوئی دروازہ نہیں تھا کوئی چھت نہیں تھا ممبر ابھی ہم نے دیکھا کہ کتنا سمپل سٹرکچر تھا اور زمین بھی کچھی تھی مٹی تھی اور اس مٹی کو کیچڑ وغیرہ بننے سے روکنے کے لیے اس کے اوپر کنکریاں ڈالی گئیں تھی اور مدینہ کے جو پہاڑ ہیں وہ سیاہ سنگلاخ چٹانوں والے اگنیس روکس والے پہاڑوں سے جو کنکریاں بنتی تھی وہ بہت سخت اور بہت چھوٹی بہت باریک اور نوکیلی تھی یہ جب فرش پڑتی اور پھر دھوپ پڑتی تھی تو ایک تو یہ بہت زیادہ گرم ہو کے دہکنے لگتی تھی اور دوسری بات ہے کہ یہ چپتی بھی تھی تو اس حالت میں جب زخر کی نماز یا چلچلاتیوی دھوپ اوپر چھت نہیں ہے اس چلچلاتیوی دھوپ میں یہ کنکریاں بہت گرم ہو جاتی تھی اور نوکیلی اور چپنے لگتی تھی تو اس سے بچنے کے لیے وہ اپنے سجدے کی جگہ میں اپنے دامن کا یا اپنی چادر کا کوئی حصہ ڈال لیتے تھے کوئی یہ بات دیکھنے کی بجائے اصل بات جو غور کرنے کی ضروری ہے کہ اتنی مشکل حالت مسجد نبوی کی اتنی دھوپ اتنی گرمی نہ کوئی کوریج اور زمین کے اوپر اتنی نوکیلی جو کنکریاں ہیں اس کے باوجود کیا جاری ہے نماز جماعت اور مسجد میں باجماعت نماز کا اتمام جاری ہے کوئی ایک بھی ان میں سے یہ نہیں کہتا تھا اتنی دھوپ ہے ہم نہیں جا سکتے اتنی چلچلاتیوی دھوپ اور گرمی ہے وہ کنکریاں ہم میں چپتی ہیں ہماری پیشانیوں میں ہمارے پاؤں میں چپتی ہیں نہیں سسٹم امپروائز کر کے کوئی حل نکال لیا گیا تھا لیکن نہ نماز نہ جماعت نہ مسجد چھوڑی گئی تھی آج اگر ہم محاسبہ کریں وہ جو حالت ہے کہ مسجد مرسی یا خانہ ہیں کہ نمازی نہ رہے آج ائر کنڈیشن گھر ائر کنڈیشن گاڑیاں بہترین آٹومیٹک گاڑیاں بہترین ائر کنڈیشن مسجدیں اس کے اندر ایرانین کارپیٹس اس کے نیچے جو ہیں وہ انڈر لیز اور بہترین رننگ ہارٹ کولڈ وارٹر ساری سہولتیں موجود ہیں اسی بند ہوتا ہے تو مساجد کے اندر وہ جنریٹرز آن ہو جاتے ہیں اتنی اتنے کمفٹیبل محولوں کے باوجود بھی کیا ہے کہ نمازوں میں باجماعت نمازوں میں حاضریاں کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہم اس عیش پرستی سے بھی بچائے وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی لخو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تناسانی جب زندگی میں لگجوریس لائف سٹائلز بھی زیادہ آ جائے تو پھر بھی یہ چیزیں ہمیں فطر سے اور اللہ کے دین اور عبادات سے دور اور محروم کر دیتی ہیں وہ جو کہتے ہیں نا عیش میں یاد خدا نہ رہا یہ وہ قیفیت ہے ربی جعلنی مقیم السلاتی ومن سریعتی باب نمبر نو جوتوں سمیت نماز پڑھنا حدیث نمبر 254 حضرت نصر رضی اللہ تعالی انہی سے روایت ہے ان سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت نماز پڑھ لیتے تھے تو انہوں نے جواب دیا ہاں یہ بھی وہی مجبوری کی حالت ہے کہ مسجد نبی میں چونکہ وہ کنکریاں چپتی تھی تو ننگے پاؤں کھڑا ہونا مشکل ہوتا تھا تو اس لیے یہ اجازت دی گئی تھی یہ ایک مجبوری کی جھوٹ اور لچک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے ثابت ہے آج بھی اگر ہم دیکھیں تو جیسے کچھ محافظ ہیں کچھ پیرے دار ہیں وہ پولیس والے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے کئی دفعہ جھوٹے اتارنے اور پہننا مشکل ہوتا اور بس اوقات اسی کی وجہ سے ان کی نماز باجمات چھٹ جاتی ہے تو ایسی حالت میں مجبوری کی حالت میں یہ معاملہ جو کہ وہ کیا جا سکتا ہے اور جوتوں کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا کہ جوتوں میں نماز کی کیفیت تو آپ صلی اللہ پوچھا کہ کیا اس پر گندگی اور نجاست نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جوتے پہن کر خوشک زمین جس کو سورج کی دھوپ میں جس کو سورج کی دھوپ میں خوش کر دیا اس پر چلتا ہے تو وہ خوشک زمین کی مٹی اس جوتی کو جو وہ جوتا رونتا ہے وہ بٹی جو ہے وہ اس جوتی کو صاف کر دیتی ہے بہرحال امام ابو حنیفہ کی رائی یہ ہے کہ اگر کوئی خوشک نجاست جو ہے وہ جوتوں کے طلبے پر لگی ہے تو اس کو کھرش دینا چاہیے اور امام مالک کی رائی یہ ہے کہ اگر تری ہے تو اس کو دھو دینا چاہیے باب نمبر بیس موزے پہن کر نماز پڑھنا حدیث نمبر ٹو ففٹی فائیو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے ایک دفعہ پیشاب کیا پھر وضو کیا تو اپنے موزوں پر مسا کیا اس کے بعد کھڑے ہو کر موزوں سمیت نماز ادا کی ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے لوگوں کو یہ حدیث بہت پسند تھی کیونکہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں اسلام لائے تھے گویا آخر میں اسلام لائے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ عمل ہے موزوں پر مسا کرنا اور موزوں کے سمیت نماز پڑھنا یہ وہ عمل ہے جو آپ کے آخری ایام تک تھا تو گویا یہ حدیث اور یہ سنت کامل منسوخ نہیں ہے اور یہ پرمسبل ہے پہلے بات ہو چکی ہے باب نمبر اکیس دورانے سجدہ دونوں بازو کشادہ اور پہلو سے دور رکھنا حدیث نمبر ٹو ففٹی سکس حضرت عبداللہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو اپنے دونوں پہلووں کے درمیان کشادگی رکھتے تھے یہاں تک کہ آپ کے بگلوں کی سفیدی نمائیاں ہو جاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو اور پہلو کے حوالے سے سجدے کا ایک کیفیت اور عمل اور حالت بتائی جاری ہے سجدہ ایک افضل حالت ہے ایک بہترین حالت ہے اللہ نے فرمایا وَسْجُدْ وَقْتَرِبْ سجدہ کر اور اللہ کا قرب حاصل کر حدیثِ قدسی کے الفاظ بھی ہیں کہ میرا بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت میرے قریب ترین ہوتا ہے سجدہ قرب الہی کا نسخہ ہے اور پھر حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ سجدے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور آپ نے فرمایا فَاَكْسَرُ الدْعَا پھر قصرت سے دعا کیا کرو نماز کے سجدوں میں تو وہ تین مسنون دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں انشاءاللہ ہم ان دعاؤں کو ضرور پوسٹ بھی کر دیتے ہیں نماز کے سجدے چاہے وہ فرض نماز ہے چاہے سنت نماز ہے چاہے نفل نماز ہے ان پانچ مسنون دعاؤں کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھا جا سکتا اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے ثابت ہے نماز کے علاوہ جو ہم سجدہ کرتے ہیں یعنی عدد نماز سلام پھیرنے کے بعد جو سجدہ کیا جاتا ہے اس میں اس میں مسنون دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور اس میں اپنے دل میں اپنی زبان میں کسی بولی میں دعا بھی مانگی جا سکتی ہے لیکن سجدے کے حوالے سے حدیث میں یہ بتایا گیا کہ مجھے سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے تو گویا سجدے جو عدد نماز ہیں اس میں قرآنی دعائیں ربی ربنا والی دعائیں جو ہیں وہ نفل سجدوں میں نہیں پڑھی جا سکتی ہم اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں بہت سے لوگ یہ میرے پاس مباعثہ لے کر آتے ہیں کہ جی فلا علم فلا مفتی کہتے ہیں کہ جی نماز کے سجدوں میں اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں ہم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی آپ نے صرف وہ پانچ دعائیں کی so there is no debate beyond that ہاں نماز کے علاوہ سجدیں ہیں اس میں آپ جو چاہے اپنی زبان میں مانگیں اور ادھر کہتے ہیں کہ ادھر ہم قرآنی کیوں نہیں پڑھ سکتے بہر ہمیں قرآن اور حدیث اور سنت کے معاملات کو اپنا نمونہ بنانا ہے سجدہ ایک بہت افصال حالت ہے یہ وہ افصال حالت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس زمین پر سجدہ کیا جائے گا وہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی سجدے کے آزاں گواہی دیں گے سجدے کے آزاں چمکیں گے اور پہچان کا ذریعہ بنیں گے تو یہ سجدہ دنیا میں اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے اور یہ سجدہ سب سے بڑھ کے بہترین تربیت کا ذریعہ ہے یہ آزی انکساری اللہ کے آگے جھکنا اللہ کی فرما برداری کی طرف جھکنا وہ ایک سجدہ دودھ پہ ہے گراہ ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات یہ وہ سجدہ ہے جو انسان کے درجے بڑھا دیتا ہے اور بہترین تربیت اور میدان حشر تک آسانی اور سخولت اور گواہیوں کا ذریعہ بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے سات عذاب پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا آپ نے یہ فرمانے کے بعد اشارہ اپنی پیشانی اور ناک کی طرف پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پھر دونوں گھٹنے اور پاؤں کے پنجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون جو آپ کا سجدے کا جو مسجون پوسچر ہے وہ کیا تھا اس کو جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ نے نماز کے حوالے سے فرمایا سلو کما رعی تمونی اسلی تم نماز ایسے پڑھا کرو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو اللہ کے رسول آپ نے مردوں اور تو دونوں کو سلو کر کے کہا کہ تم سب پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو آپ نے امہات المومنین کو صحابیات کو کوئی الگ طریقہ اپنی نماز سے ہٹاوا نہیں بتایا کہیں کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے بتایا ہو کہ خواتین ایسے پڑھیں اور مرد ایسے پڑھیں خواتین کے لیے لیدہ انسٹرکشنز بہت جگہ موجود ہیں مثلا آپ دیکھیں خواتین کو کہہ دیا گیا کہ تم صفوں میں پیچھے رہو گی خواتین کو کہہ دیا گیا تم مسجد نمبری سے پہلے نکلو گی خواتین کو کہہ دیا گیا تم سر مردوں کے بعد سجدے سے اٹھاؤ گی تو جو سپیسیفک انسٹرکشنز تھی وہ دے دی گئیں لیکن نماز کی کیفیت اور حالت کے لیے کوئی سپیسیفک الگ گائیڈنس خواتین کو نہیں دی گئے کہ تم اس عمل میں قیام میں تم یہ نہیں کرو گی اور سجدے میں تم یہ اس مردوں سے فرق کرو گی کوئی صحیح حدیث اس کے لیے واضح طور پر موجود نہیں ہے ان کنٹراسٹ یہ صحیح حدیث موجود ہے سلو قماروعی تمونی اسلی تم سب ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو سجدے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کا طریقہ کیا تھا ہمارے سجدے تاکہ سنت کے مطابق ہو جائیں اور قربِ الٰہی کا بہترین ذریعہ بن جائے اور ان میں بھی اتباع سنت کا عجر ہمارے ساتھ شامل ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک زمین پر نگاہیں سجدے کی جکہ پر پھر اس کے بعد ہاتھ ہاتھ جو ہیں وہ دونوں کندوں کے درمیان اور کانوں کی لوہ چہرے کے دائیں اور بائیں یہ جو فور عام ہے اس کے لئے ہم آگے ہی جا کے پڑھیں گے حدیث کیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی بازو کو اس طرح نہ بچھائے جیسے کتہ اپنی بازو کو بچھاتا ہے ایک تشبیح دی گئی کتہ جب اپنے بازو کو پھیجاتا ہے تو وہ اپنے پوز یعنی اپنے ہاتھوں کو کونی تک زمین پر ٹیک دیتا ہے تو آپ نے ہاتھوں اور کونی تک والی جو بازو ہے فور عام اس کو زمین پر ٹچ کرنے سے منع کیا گویا ہاتھ تو زمین پر ہوں گے لیکن فور عام جو ہے وہ زمین سے قدرے اٹھیوی ہوگی اس کے بعد اپر عام آپ نے یہاں پر دیکھ لیا کہ جو اپر عام ہے وہ پہلو سے یعنی چیسٹ کے سے ذرا سی الگ اور کٹیوی ہوگی اور اور مزید حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ران یعنی تھائی کا جو فرانٹ ہے وہ پیٹ سے الگ ہوگا اور تھائی کی جو بیک ہے وہ پنڈلی کو ٹچ نہیں کرے گی اور پاؤں کے پنجے ایون دا تھام اینڈا فنگرز وہ آگے کی طرف ایسے مڑی ہوں گی کہ انگلیوں اور تھام کے جو ٹپس ہیں وہ قبلے کی طرف فیس کر رہے ہوں گے یہ رسول اللہ پاؤں کھڑے ہیں اور پاؤں کے پنجے آگے کی طرف مڑے ہیں اکثر لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ اول تو یہاں پاؤں بچھائے ہوئے ہوتے ہیں اور یہاں پنجے باہر کی طرف نکلے ہوتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا پوسچر نہیں ہے یہ بہرحال وہ ہی شخص کرے گا جس کو کوئی فیزیکل پرابلم نہیں ہے کسی کو کمر کی کسی کو جوڑوں کی کسی کو گھٹنوں کا پرابلم ہے وہ نہیں کر سکتا تو وہ سنت سے محروم رہے گا لیکن اس کی نماز ضرور ہو جائے گی اور یہی پوسچر اور یہی آٹیچوڈ خواتین بھی وہ جو کہتے ہیں کہ مردوں کی نماز اونچی اور عورتوں کی نماز پر سمٹ کے نماز پڑھنی ہے تو ایک سمٹنے کی کیفیت میں بھی یہ ساری پوزیشن اور پوسچر اڈاپٹ ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اپنی بازوں کو بہت ہی فلیر آؤٹ کر لیں اور ضروری نہیں ہے کہ اپنی پیٹ کو بہت ہی انچا کر لیں آپ حلکہ سا سمٹ کے بھی یہ ساری شرائط جو ہیں وہ پوری کر سکتی ہیں اللہ ہمیں نماز میں سنتوں کو سمجھنے اور جاننے اور ان کو اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے باب نمبر بائیس نماز میں قبلہ روح کھڑے ہونے کی فضیلت حدیث نمبر 257 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہماری نماز کی طرح نماز پڑے گا ہمارے قبلے کی طرف مو کرے گا اور ہمارا زبیحہ کھائے گا تو وہ ایسا مسلمان ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ حاصل ہے یہ بیسک پری ریکوزٹس ہیں کسی شخص کے لیے اپنا اسلام ثابت کرنے کے لیے نماز پڑھنا قبلے کو قبلہ بنانا اور ذربیہ یعنی خانے میں حلال اور حرام کا احترام کرنا یہ وہ ظاہری فیکٹرز ہیں جو اظہار کرتے ہیں کہ کلمہ کو مسلم ہے مسجد میں مدینہ میں بھی یہ تھا نا کہ جو منافق لوگ مسلمان ہو گئے تھے ایک اسلامی ریاست کے ظاہری فائدے حاصل کرنے کے لیے سیکنڈ گیٹ سٹیزنز بن کے نہیں رہنا چاہتے تھے اور اسلامی ریاست میں انہوں نے کلمہ صرف اس لیے پڑھ لیا تھا کہ مسلمان بنیں گے تو فرسٹ گریڈ سٹیزنز لے کے ان کو فائدے حاصل ہوں گے تو ان کو بھی اپنا اسلام پورا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں با جماعت نماز کے لیے پانچ دفعہ حاضر ہونا پڑتا تھا اور پھر سستی کے ساتھ جاتے تھے تو اللہ نے ان کی نشانی سورہ نساء میں فرمائی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَا کہ پھر سستی کے ساتھ جاتے تھے اور اس کو چٹی اور مسئبت سمجھ کے جاتے تھے تو یہ پری ریکوزیٹس ہیں آف اکلمہ گو ٹو پروف ہز اسلام اور جب کسی شخص کا مسلمان جو ہے اسلام پورا ہو جاتا ہے تو پھر تو حدیث بتاتی ہے کہ ہر مسلمان کی جان مال عزت عبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہیں تو یہ وہ حرمت ہے اور یہ وہ حفاظت ہے باب نمبر ٹوئنٹی تری فرمانِ الٰہی کے مقامِ ابراہیم کو جائے نماز بنا لو حدیث نمبر ٹو ففٹی ایٹ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے ایک شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے بیت اللہ کا تواف کیا اور صفہ اور مروہ کے درمیان صحیح نہیں کی تو کیا وہ اپنی بیوی کے پاس آ سکتا ہے یعنی اس کا ازواجی تعلق اس کے لئے جائز ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ سے تشریف لائے تو سات مرتبہ بیت اللہ کا تواف کیا مقامِ ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑی پھر آپ نے صفہ اور مروہ کے درمیان صحیح کی یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال جو کیا گیا ہے وہ اس نویت کا ہے کہ ایک شخص نے احرام پہنا ہے چاہے وہ عمرے کی نیت سے پہنا ہے چاہے وہ حج کی نیت سے پہنا ہے تو کیا اگر وہ حج کرنے والا اگر وہ حج کرنے والا اپنے تواف زیارہ کے بعد صحیح نہیں کرتا یا عمرہ کرنے والا اپنے تواف کے بعد صحیح نہیں کرتا تو کیا اس کے مناسقِ عمرہ اور حج اس حد تک کمپلیٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو کہ اپنی بیوی کے لئے خلال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا یعنی بغیر صحیح کے کیا احرام اتر سکتا ہے بغیر صحیح کے کیا احرام کی پابندیاں اور ازواجی تعلق حلال ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ پوچھا گیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتا دی گویا صفہ اور مروہ کی صحیح کرنا توافظ زیارہ کا بھی ایک لازم حصہ ہے اور عمرے کے مناسق کا بھی ایک لازم حصہ ہے صحیح کیے بغیر صفہ اور مروہ کی صحیح کیے بغیر مناسق حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوتے اللہ نے سورہ بکرہ میں بھی فرمایا صفہ اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اللہ کی پہچان دین کی علامتوں میں سے جو حج کرے گا یا عمرہ کرے گا اس پر کیا ہے کہ ان دونوں کی صحیح کرے وہ حاجرہ حاجرہ علیہ السلام سابرہ شاکرہ جس رستے پر چلیں تھی دوڑیں تھی سبر شکر ذکر علاقی کی حالت میں تم حج کرنے کیلئے آئے ہو ان کے رستے پر چلو گے ان کے رستے پر انہی نقش پاک کو فالو کرو گے تو تمہارے لئے اپنی باقی زندگی میں حج کے بعد سبر شکر کرنا اور ذکر علاقی پر جمنا تمہارے لئے آسان ہو جائے گا فرما برداری اور ہر حال میں توقل اور قنات کا راستہ تمہارے لئے آسان ہو جائے گا ادھر مقام ابراہیم دکھایا گیا سابر شاکر فرما بردار کا نقش پاک دکھا دیا گیا اور ادھر ان کے رستے پر چل کر ان کے لئے رستے پر چلنا اور اس کا طریقہ سمجھا دیا گیا حدیث نمبر 259 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قابہ میں داخل ہوئے تو آپ نے سب گوشوں میں دعا فرمائی باہر نکلنے تک کوئی نماز نہیں پڑی جب آپ قابہ سے باہر تشریف لائے تو اس کے سامنے دو رقت پڑھ کر فرمایا یہی قبلہ ہے کویا خانہ قابہ میں داخل ہوا جا سکتا ہے یہ پرمیسبل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے قابہ کے اندر دعا کی جا سکتی ہے یہاں پر آپ نے قابہ کے اندر نماز نہیں پڑی لیکن آگے ہم باقیات دیکھیں گے کہ آپ نے قابہ کے ستونوں کے درمیان یا ستونوں کو آگے رکھ کر نماز پڑی اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے روایے سے وہ احادیث آئیں گی اور پھر یہ کہ حرم کی طرف قبلہ کر کے نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے حدیث نمبر ٹوئنٹی فور آدمی جہاں کہیں بھی ہو نماز کے لئے قبلے کی طرف رخ کرے حدیث ٹو سیکسٹی حضرت عبداللہ بن عازف رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف یہ قبلہ اول ہے مو کر کے نماز پڑھی پھر بیت اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے کا حکم نازل ہوا یہ دوسرے سپارے میں ہم پڑھ چکے ہیں یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے لیکن دونوں کے الفاظ میں فرق ہے اس لئے پھر درج کی گئی حدیث نمبر ٹو سیکسٹی وان حضرت عابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفل پڑھتے رہتے وہ جدھر مو کرتی آپ کو لے جاتی لیکن جب فرض نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو اتر کر قبلے کی طرف مو کرتے اور نماز پڑھتے اصل میں یہ واقعہ سورہ بکرہ کی آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَ مَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ وَاسِعُنْ عَلِيمُ کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لئے ہیں تم جدھر بھی اپنا چہرہ کروگے تم اللہ کی خوشنوطی کو وہیں پاؤگے اللہ بڑا وسط والا اور جاننے والا ہے اصل میں راوی کہتے ہیں اس حدیث میں بھی بتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تشریف فرماتے آپ نفل ادا کر رہے تھے سواری کی سمت اور ڈریکشن چینج ہوتی جا رہی تھی اور قبلے کا تعیون ممکن نہیں رہتا تھا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہو رہی تھی قبلے کے عدم تعیون کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے پھر یہ آیت نازل کی گئی یہ اس آیت کے نزول کے لیے یہ واقعہ اس کی تشریف ہے کوئی قرآن کی تشریف حدیث کے ساتھ اور حدیث کی تشریف قرآن کے ساتھ اور آگے چلنے سے پہلے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھ لیجئے کہ سفر گزارنے کا کتنا خوبصورت سا طریقہ نظر آ رہے نماز نماز تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک لازم جز ہے سفر میں حضر میں جنگ میں امن میں خوف میں بیماری میں آپ میمان بن کے گئے ہیں آپ کے گھر میمان آئے ہیں رمضان میں مطلب ہر وقت ہر جگہ ہر حال میں نماز یہ تشریح ہے اس حدیث کی جعیلت قررت عینی فی السلات نماز میں تو میری آنکھوں کی تھنڈک رکھ دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نوافل ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کتا خوبصورت سا طریقہ سفر گزارنے کا آج امن اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم کیسے سفر گزارتے ہیں کھڑکی سے باہر تک کے اچھا چلے دیکھیں ضرور آپ یہاں سے کسی شہر تک سفر کر رہے ہیں تو اپنے ملک کو دیکھیں لہلہاتی بھی ملکی کھیتیاں دیکھیں خوبصورت زرخیز زمین کو دیکھیں ترکیاں دیکھیں آباد بستیاں دیکھیں ملک اور ملت کیلئے دعائیں کریں ضرور دیکھیں اپنی ملک کی ترقی کو اور خوشی سے بھر کے جھولیاں دعا کریں پھر ہم سو کے گزار دیتے ہیں باتوں میں گزار دیتے ہیں اور جو پبلک پرانسپورٹس کے اوپر جاتے ہیں وہاں پہ تو بڑی بڑی لیکشری لائنرز اور کوسٹس کے اندر وہ سکرین لیڈیز لگی ہوئے ہوتی ہیں اور وہ بس ہوسٹس آتی ہے اور وہ ائر فونز دیتی ہے اور وہ کہتی ہے آپ کا ائر فون ٹھیک ہے نا مجھے تو ہمیشہ لگتے ہیں شیس ٹرائنگ ٹو سے آئیو شور نا آپ نماز شماس تو نہیں پڑھیں گے آپ ذکر شکر تو نہیں کریں گے نا کہ قرآن تو نہیں پڑھنے لگ پڑھیں گے آپ پکی بات ہے نا آپ ٹی وی دیکھیں گے تو مطلب یہ تو ہمارا دین ہے ہم سفر کے شروع میں تو وہ مسنون دعا جو ہے وہ مائک پہ سناتے ہیں اور پھر اسی مائک کے اوپر ہم گانے اور اشتہار اور فلمیں دکھاتے یہ تو ہمارا معاشرہ آوے کا آوائی بگڑ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نوافل اور پوچھنے والے آج بھی میں بات کروں گی قضاء عمری کا کیا تصور ہے ارے بھی قضاء عمری کی فکر کرنے کی بجائے یہ سنتیں دیکھ لیجئے نا نفی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نفل پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سفر کتنا خوبصورت طریقے سے گزر ہے سواری پر اگر کوئی شخص نفل پڑھ رہا ہے یہاں سنت نرکتیں پڑھ رہا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی موجود ہے اور وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ تکبیر کہتے وقت آپ تکبیر کہتے ہیں سنت جو ہے وہ قبلے کی طرف کرتے تھے اگر سواری کا روح موڑا جا سکتا تھا تو سواری کا موڑ لیتے تھے ورنہ اپنا جسم کا سنت اس طرف کر لیتے تھے اور اگر وہ کچھ بھی ممکنی ہوتا تھا تو صرف اپنے چیرے کی ڈریکشن کر لیتے تھے اور تکبیر کے وقت جو ہے کسی نہ کسی شکل سے ریسیپشن آف قبلہ اور پھر جب ہاتھ باندنے کے بعد نماز آغاز ہو جاتی تھی تو پھر اگر قبلے کا تائیون نہیں بھی رہتا تھا تو اس آیت کی روح سے اس کی لچو کا چھوٹ تھی اللہ نماز کو ہماری بھی آنکھوں کی تھنڈک بنا دے ہمیں ہر ہر حال میں ہر وقت ہر کفیت میں نماز سے حسن عطا فرما اور ہمیں اس کا پہترین خوشو اور خضو عطا فرما حدیث نمبر 262 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ابراہیم یہ حدیث حضرت القمہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے نماز میں کچھ اضافہ کر دیا یا کمی انہیں صحابہ کو جہاں کنفیوزن ہوتی تھی وہ حفاظت کرتے تھے اور احتیاط حدیث کرتے تھے جب آپ نے سلام پھیرا تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں کوئی نیا حکم آیا ہے آپ نے فرماو بتاؤ اصل بات کیا ہے لوگوں نے عرض کیا آپ نے اتنی اتنی رقاط پڑھی ہیں یہ سن کر آپ اپنے دونوں پاؤں آپ نے سمیٹے قبلہ روح ہو کر دو سجدے کیے آپ نے دو سجدے کیے آپ نے اپنے دونوں پاؤں سمیٹے قبلہ روح ہو کر دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا اور ہمیں مخاطب ہو کر فرمایا اگر نماز میں کوئی نیا حکم آتا نا تو میں تمہیں ضرور اطلاع کرتا لیکن میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں اس لیے جب تم میں کسی بھول میں کبھی بھول کا شکار ہو جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو اور جب میں اور جب تم میں سے جب کوئی اپنی نماز میں شک کرے تو اسے اپنے ذن پر غالب کرنا چاہئے اور اسے اپنی نماز پوری کر کے سلام پھیر کے اس کے بعد دو سجدے کر لینے چاہیے گویا صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی رقتوں میں جب کوئی کمی ہوئی تو انہوں نے ایک عدب اور اعترام کے ساتھ بات اس لیے نہیں کی کہ ان کا خیال تھا کہ شاید نماز کا حکم ہی اس کی رقتوں کا حکم ہی فرق آ گیا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو تحویلے قبلہ کا حکم ہے وہ بھی تو نمازی کے اندر آیا تھا اور آپ نمازی کے حالت میں آپ نے اپنا قبلہ جو ہے اس کا رخ اور سیم چینج کیا تھا تو ان کو لگا کہ شاید حکم ہی نیا آ گیا انہوں نے بڑے عدب کے ساتھ اعترام کے ساتھ جو ہے وہ بات کی اور آپ کی ہمبل نیس اور آپ کی آجزی جو ہے کہ فوراں ہی جب نشاندہی کی گئی تو ناؤزباللہ آپ نے کوئی انا کا معاملہ نہیں بنایا آپ نے فوراں بڑی آجزی سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے میرے اور آپ کے لیے بھی نا ہماری ذاتی زندگی کے لیے بہت خوبصورت سا اصول اور پیغام ہے کہ ہماری کوئی کمی یا کوئی کتاہی جب کوئی بھی شخص بڑا چھوٹا آزادہ پڑا لکھا انپڑ ہماری کسی بھی کمی یا خطا کو کوئی خائلائٹ کرے نا تو سب سے پہلے فوراں ہم ناملی کیا کرتے ہیں یا تو ہم اس کے ساتھ جھگڑنے لگتے ہیں ایسی کی تیسی میری تنہیں غلطی نکالی تو جاتی کا ہے میں تنہیں تجھے دس سنا آکے بھیجوں گی اور فلا فلا لڑائی جھگڑا کرتے ہیں یا بہت ہی اپسیٹ ہو جاتے ہیں یا خفا ہو جاتے ہیں یا برا منا لیتے ہیں یا انا کا معاملہ بنا کے اپسٹنیٹ ہو جاتے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا اگر کوئی ہمارے شخص کوئی شخص ہماری کسی کمی اور کتاہی کو ہائلائٹ کرتا ہے ہماری کسی فالٹ کو ہائلائٹ کرتا ہے نمبر وان سٹے کول سٹے کول سٹے کمپوز اور چپ کر کے اپنا محاسبہ کریں کہ یہ شخص جو میری اس کمی کو ہائلائٹ کر رہا ہے میں پہلے دیکھوں تو صحیح محاسبہ کروں تو صحیح کہ میرے باقی یہ کام کیا تو نہیں ہے میرے اندر یہ ڈیفیکٹ یا ایرر یا غلطی ہے تو نہیں ہے اور اگر ہے تو پھر اس شخص کو اپنا موسن سمجھ لیجیے نا اس نے مجھے میرا چہرہ مجھے میری ایک کمی اور کتاہی میری دنیا کی زندگی میں بتا دی مجھے دنیا کے خسارے اور آخرت کے خسارے سے بچا لیا یہ تو میرا موسن ہے جس نے مجھے میری غلطی ہائلائٹ کروا دی تو پھر اس سے جھگڑنا نہیں ہے اس سے بلکہ ابلائشڈ ہونا ہے اور اس کا احسان مند ہو جانا ہے کہ مہربانی تمہاری تم نے مجھے بتا دیا آپ دیکھیں نا ہم کئی دفعہ تیار ہو کہ کسی محفل پہ جانے لگتے ہیں اور ہماری بیٹی جو ہم سے بہت ہی قریب ہوتی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے اماں آپ کا تو دوپٹہ ہی اس طرح نہیں ہے اماں آپ کے تو دھانت پہ لپسٹک لگی ہوئی ہے اماں آپ کے تو بال پیچھے سے خراب ہے یہ بیٹی بتاتی ہے جو ہمارے ساتھ فرینک بھی ہوتی ہے اس دن ایک پاس میری خاتون آئی اور انہوں نے مجھے شکوا کیا میری بیٹی ہوتی تھی تو مجھے بتا دیتی تھی آپ بہویں بہویں ہمیں جیسی بھوتنی بن کے نکل جاتی میری بہویں تو بتاتی نہیں ہے تو ہمارے ایب کو کوئی ہائلائٹ کرتا ہے ہمارے لباس بہرہ کی کنڈیشن میں تو ہم کتنے ابلائشد ہوتے تو اگر ہمارے کوئی اخلاق میں ہمارے معاملات میں یا ہماری عبادات میں کوئی ہائلائٹ کرے تو اسے جھگڑنا نہیں ہے اسے ریٹالی ایٹ کر کے اس کو بائٹ بیک کرنے کی کوشش نہیں کرنے ریونچ فل نہیں ہونا اپنا محاسبہ کرنے میری اندر ہے تو نہیں ہے اگر ہے تو اس کو محسن بنا لیجئے اور پھر اس کے بعد دوسری بات ہے کہ اپنا استغفار کریں اصلاح کریں اپنی کریکشن کی کوشش کریں اپنی ریڈکیشن اور تسکیہ کی کوشش کریں تاکہ میرا آنے والا کل میرے گزرے وے کل سے بہتر ہو جاؤ اور فلا سے ہم کنار اور آخرت کے خسارے سے بچ جاؤ لیکن اگر کسی نے میری تنقید برائے تنقید کی اور میرے اندر محاسبے کے باوجود میں نے دیکھا کہ میرے اندر وہ بات نہیں ہے یا میں نے وہ عمل نہیں کیا تو پھر وہ جہالت پر اتر ہے وہ تومت اور بوتان لگا رہے تو قرآن نے بتایا وَعَارِزَنِ الْجَاهِلِينَ پھر جاہلوں سے عراز کرو ان کو اگنور کرو فَعْفُو وَسْفَهُو ان کو اگنور کرو ان کو جسٹ دونٹ بودر اور اللہ نے قرآن میں کہا جکا کہا ہے وَإِذَا خَوَتَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا کہ جب کوئی جاہل تمہارے مو آتے وہ جاہلی ہے جو نہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں مزاق اور تنقید کے لیے یا تنقید برائی تنقید کے لیے تو وہ جاہل ہے اس کو کہو قَالُوا سَلَامَا اپنی زبان کے فتنے اپنے ہاتھ کے شر کسی لڑائی جھگڑے سے اس کو سلامتی میں رکو اور کسی قسم کی ریٹیلیشن اور ریونج فل بہیوئیر اختیار مت کرو غصے کو پی جانے والے قَوزمین الغیز جنتی ہیں سورہ عمران کی آیت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا نمون ہے اور پھر غلطی پر اسرار نہ کرنا سورہ عمران میں اللہ بتاتا ہے متقیوں کی جنتیوں کی صفات اللہ بتاتا ہے کہ ایک تو یہ کہ قَوزمین الغیز آفینان الناس واللہ یحب المخسنین اور پھر اللہ بتاتا ہے کہ جب ان سے کوئی فخش کام ہوتا ہے جانتے بھوچتے اپنی کمی اور قطعی پر اسرار نہیں کرتے کور اپنی کرتے جسٹیفائی نہیں کرتے یہ انبیاء کی سنت ہے کہ گناہوں کا اطراف کمیوں کا اطراف اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ نبی بشر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اطراف کرتے میں نظر آتے جو اللہ نے قرآن میں فرما ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں برملہ بار بار اس بات کا اطراف کرتے وہ نظر آ رہے ہیں اور یہ بھی کہ بشری تقاضوں پر جو بھول چوک ہوتا ہے اس پر معاقصہ نہیں ہے لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ السحف کیا انشاءاللہ سجدہ السحف پر بزہت سے بات آگے چل کر ہوگی باپ نمبر پچیس قبلے کے بارے میں کیا آیا ہے اور جس شخص نے غیر قبلے کی طرف صحوہ نماز پڑھ لی اس کے لیے نماز کا عادہ ضروری نہیں ہے حدیث نمبر ٹو سکسٹی تری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھے اپنے پروردگار سے تین باتوں میں موافقت کا شرف ہوا یعنی حضرت عمر کی رائے اللہ کی رائے ہو گئی ایک مرتبہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش مقام ابراہیم ہماری جائے نماز ہو جائے تو یہ آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُومِ مَقَامِ اِبْرَاحِيمَ مُصْوَلَّ کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو اور آیاتِ حجاب بھی سے نازل ہوئی کہ میں نے ارز کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دے کیونکہ ان سے ہر نیکو بد گفتگو کرتا ہے تو آیاتِ حجاب نازل ہوئی اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے باہمی رشق اور رقابت کی وجہ سے آپ کے خلاف اتفاق کر لیا تو میں نے آپ سے کہا یہ وہی ایلا کا واقعہ ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بید نہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو اس پر پروردگار تم سے بہتر بیویاں ان کے بدلے میں تمہیں عطا فرما دے اور پھر یہ آیت سورہ تحریم کی نازل ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی تین مقامات کا ترجمہ کی رائے کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنایا گیا ہمیں پتہ تواف کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا اب سورہ بقرہ میں اس کا حکم آ گیا اور یہ حکمیں کو دعواندی بھی ہے اور مناسق حج اور عمرے میں بھی شامل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے اور پھر یہ پیچھے ہم نے پڑا تھا کہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اور امہات المومنین کو جب دیکھا تھا کہ وہ رفعہ حاجت کرنے کے لیے جاتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عدب اور اترام سے یہ مشورہ دیا تھا لیکن آپ نے کیوں نہیں مانا تھا کیونکہ ابھی تک اللہ کا حکم نہیں آئے تھا اللہ کے حقمات سے تجاوز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ نہیں تھا پھر جب حکم آ گیا تھا وصل ہونہ میں ہوا رائے حجاب تو پھر حجاب کا طریقہ رائج کر لیا گیا تھا اور پھر یہ ازواج متحرات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہمی معاملات کے حوالے سے یہاں پہ تین معاملات کا تذکرہ ہے دو رائے اس کے علاوہ بھی ہیں ایک جب غزوہ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں وہ جو ستر قیدی تھی ان کے بارے میں مشاورت کی تھی کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان جو نرمی کی رائے کیونکہ وہ نرم مزاج سے ذرا انہوں نے کہا تھا آیات سورہ محمد میں اس سے پہلے غزوہ بدر سے پہلے آ چکی تھی اور ان کو جواز بنا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فضیعہ کا تصور بتایا مشورہ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت زیادہ ذرا اگریسیم مزاج کے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کی گردنیں اڑا دیں اور یہ میرے حوالے کریں میں ان کے رشتداروں کے ہاتھوں سے ان کی گردنیں کٹواتا ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نرمی کی رائے رکھنے والے تھے سورہ محمد کی آیات بھی موجود تھی فدیعہ کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مشورہ مانگ لیا تھا اور پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جب تشریف لے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطع رو رہے تھے اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ ابوبکر اس درخت کے تنے کے پیچھے مجھے وہ عذاب دکھایا گیا جو مجھے اور تمہیں دیا جانے والا تھا اگر سورہ محمد کی آیات نازل نہ ہوتی گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے مشورے کو سیکنڈ کیا پھر جب شراب کا حکم سورہ بکرہ کا اور سورہ نساء کی آیات نازل ہوئی تھی اس کے باوجود شراب پی پلائی جاتی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دعائیں کیا کرتے تھے کہ الہی شراب کے لئے کوئی شافی حکم نازل فرما تو پھر شراب کا آیت سورہ مائدہ میں آیت نمبر نائنٹی میں حکم نازل فرمایا گیا تھا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی فضیلت ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی فضیلت ہے کہ ان کی رائے ان کی خاخش اور ان کا جو سجیشن ہوتی تھی اس کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا تھا وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا خودی کو کر بلند اتنا رضی اللہ عنہم ورزو عن یہ اللہ سے راضی تھے اللہ ان سے راضی تھا اور وہ جو شکوہ جواب شکوہ میں علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ محمد سے وفات تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی مخبت ہے کہ جب آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہوں تو حق گوئی سے پہلے تو فرمایا کہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں فورا فرماتے ہیں آج سے آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں آپ نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان مکمل تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور وفائے تو پھر لوہ قلم عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے رائے کے موافق ہو گئے تھے اللہ ہمیں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے اور اس کے تقاضے نبھانا ہم سب کے لئے آسان بنائے باب نمبر ٹوئنٹی سکس مسجد سے تھوک کو بزریہ ہاتھ صاف کر دینا حدیث نمبر ٹو سکسٹی فور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قبلے کی جانب کوئی تھوک یعنی بلغم وغیرہ دیکھا تو سخت ناگوار گزرا حتیٰ کہ اس کا اثر آپ کے چہرے مبارک پر بھی دیکھا گیا یعنی غصے کے اثر آپ خود کھڑے ہوئے اور اپنے دستے مبارک سے صاف کر کے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی اپنی نماز میں کھڑا ہو تو وہ گویا اپنے رب سے مناجات مناجات کا مطلب ہوتا ہے خاموشی سے وسپر کر رہا ہوتا ہے اور اس کا رب اس کے اور اس کے قبلے کے درمیان ہوتا ہے اس کا اور اس کا رب اس کے اور اس کے قبلے کے درمیان ہوتا ہے لہٰذا تم میں سے کوئی بھی بحالت نماز اپنے قبلے کی طرف نہ تھوکے بلکہ بائیں جانب تھوکے یا اپنے قدم کے نیچے تھوکے پھر آپ نے اپنی چادر کے ایک کنارے میں تھوکا اور اسے الٹ پلٹ کیا پھر آپ نے فرمایا کہ اس طرح کر لے گویا حیاتِ طیبہ میں مسجدِ نبوی ہے آپ مسجد میں نماز کی امامت کروا رہے ہیں آپ نے نماز کا سلام پھیرا تو آپ نے دیکھا کہ جو قبلے کی امام کے آگے جو دیوار ہے قبلے کی طرف اس پر کسی جاہل نے کسی بدو وغیرہ نے وہاں پہ بلغم تھوک دیا تھا آگے چلنے سے پہلے پہلے تو یہ غور کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلنگ کیسے بدووں جاہلوں گواروں جڈوں کے ساتھ تھی کہ جو مسجدِ نبوی کے جو احترام ہے اس کو بھی مدد نظر نہیں رکھتے اتنے کروڈ لوگ اتنے انسوفیسٹیکیٹڈ اتنے انریفائنڈ اتنے انکوت اور پھر ان کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ چار نکاتی طریقہ ہے قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا اس کی اچھی طرح تعلیم دینا اس کے ذریعے تو ان کی تربیت اور ان کی کریکشن کرنا اور پھر ان کو حکمت اور دانائی کی باتیں حدیث اور سنت سے سمجھانا یہ وہ چار نکاتی طریقہ تھا جس نے ان کو بدل کے رکھ دیا تھا آج میرے معاشرے میں مسجد کی سینکٹیٹی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکٹیٹی ہے آج اللہ کے ساتھ محبت ہے قرآن سے محبت ہے اس معاشرے کے اندر ہم قرآن کا یہ چار نکاتی طریقہ لائیں گے تو بھی وہ ریولیشن آئے گی تو بھی نفاظ اسلام ہوگا اس چار نکاتی طریقے میں اس معاشرے کے اندر اتنے جاہل اتنے انریفائیڈ انکوت معاشرے کے اندر اتنی بڑی ہیومن ٹرانسفورمیشن ہوگی تھی آج بھی یہ ممکن ہے ہمیں صرف یہ کام کرنا ضروری ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے یہ بہت ناپسند ہوا اللہ کو کیا پسند ہے اِنَّ اللَّهَ يُخِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُخِبُّ الْمُتَوْتَوْخِرِينَ اَتْتَحُورُ وَشَتْرَ الْإِمَانِ طہارت نصف ایمان ہے پاک صاف رہنے والے اللہ کے محبوب ہیں یہ تو گندگی اور نجاست کا کام ہے جو مسجد میں پھیلایا جا رہے ہیں آپ کو پسند ہی نہیں آیا یہ کام اور آپ کو غصہ آیا کوئی آپ کی ناراضگی کے اظہار آپ کے چیرے پر بھی آنے لگے لیکن اتنا ناپسند ہونے کے باوجود کیا کیا آج ہمیں کوئی چیز ناپسند ہوتی اور اتنا ناپسند ہوتی کہ چیرے پر بھی اثرات آتے تو اس کے بعد ٹوٹل غصہ پی جانا غصہ پی گئے ماف کر دیا ابھی جو میں نے آپ کو سورہ العمران کی آیت بتائی کہ جنتیوں کی صفت کیا ہے قوازمین الغیز آفینا ان الناس واللہو یحب المحسنین آپ غصہ پی گئے تھے اس کو ماف کر دیا تھا احسان کر کے خود اس کو صاف کر دیا تھا کوئی خفگی کوئی ناراضگی اللہ فرماتا ہے لا یحب اللہ الجہ ربس ہوئی اللہ کو بدگوئی سکیوی بات ہی پسند نہیں آپ نے کئی نکاہ یہ کہا گیا وہ جاہل جس نے یہ کام کر دیا وہ کہاں بدو وہ کہاں گوار کیوں کیا کیسے کیا نہ خفگی ہے نہ ناراضگی ہے تخمل ہے ٹولرنس ہے ماف کر دینا ہے کوورلوک کر دینا ہے غصہ پی جانا ہے معاملہ فہمی ہے بردباری ہے یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بہت ہی خوبصورت حسن اخلاق جس کے لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا قَلَعَلَىٰ خُولُكِ نَظِيم آپ کا کوئی شکی نہیں ہے کہ آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں کیسے غصہ پیا گیا اور کیسے ماف کیا گیا اور کیسے درگزر کیا گیا فَآرِزَنِ الْجَاهِلِينَ جاہلوں سے راز کر دیا گیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کسی کو تنے تشنے نہ دو یہ رویہ نظر آرہے تشریح عملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر آپ نے کیا کیا ایک چیز ناپسندیدہ ہے ایک چیز گندگی کی ہے تو پھر نحین المنکر کیا ہے آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس کو نکال دی دستے مبارک سے اس بلغم کو اس قبلے کی دیوار سے نکالنا کتنے اصول ہے ہم تو کئی دفعہ پڑھ کے آگے کہانی چلی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزی اور انکساری اور ہمبلنس کی حد ہے اس موقع پر with so many people around in the mosque all what you needed to do was just look at and اشارہ کر دیتے there were so many people وہ جو لبائک کہتے کہتے صاف کر دیتے لیکن آجزی ہے انکساری ہے at that prestigious post رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود کر رہے ہیں ہاتھ سے کام کرنے کا درس ہے نینت کی عظمت کا درس ہے یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اصل میں مجھے اور آپ کو اپنانی ہیں آج ہم ہاتھ سے کام کرتے ہوئے ہماری عزت ہماری انہ کے اوپر نقب لگ جاتے ہیں میں لگاؤں گی جھاڑوں میں صاف کروں اپنی ڈرائیر یہ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں جس کام پہ میں آ جائے وہ کام تو ضروری کر لیا کر یہ تقبر کی نفی ہوگا انشاءاللہ اور تقبر تو ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کوئی پسند نہیں اللہ نے فرمایا نا کہ جو میری بڑائی کی ردہ مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں قیامت کے دن اس سے انتقام لوں گا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کرے حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائے بھر بھی تقبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا ہاتھ سے کام اور مینت کی عظمت کا درست دیکھ لیجی اور پھر فستہ بھی کل خیرات نیکی کا کام ہے مسجد کو صاف کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ لیا گیا تھا وَإِسْ أَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَحِيمَا اَن تُحْرَا بَيْتِيَا لِلْتُوَائِفِينَا وَالْعَقِفِينَا وَالْرُكَّا السجود یہ تو مسجد کو صاف کرنے کا کام ہے اتنا بہترین کام ہے اس سے میں اپنے آپ کو کیوں محروم کروں کسی سے کیوں کرواؤں فستہ بھی کل خیرات کا انداز ہے اور نیکیوں میں دور لگانے کا انداز ہے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہ آپ نے صاف کر دیا آہندہ کے لیے آپ نے لائے عمل بتایا کہ اب ادھر اس لیے نہ تھوکنا دین پریکٹیکل ہے کسی کو کبھی تھوکنے کی ضرورت پڑے گی کسی کے موں میں کوئی سیکریشنز ہیں کوئی بلغم ہیں نماز کے حالت میں مسجد میں آ گیا تو کیا کریں گے ہمارا دین انپریکٹیکل تو نہیں ہے غیر فطری باتیں تو نہیں کرتا انسانوں پر اتر ہے جن کے جسم کی تکلیفیں مشقتیں ہوں گی اگر تمہیں کسی وقت اول تو دھوکنا پسندیدہ ہی نہیں ہے لیکن اگر مسئیبت میں پڑ گیا ہو تو کیا کرو آگے کی طرف نہ نماز کی حالت میں آگے نہ کود نہ تمہارا رب تمہارے اور تمہارے قبلے کے درمیان ہیں ہشار میں غستا کیا یہ پسندیدہ نہیں ہے بائیں طرف اور یہاں پاؤں کے نیچے اور پھر آپ نے پریکٹیکلی وہ جو پیچھے بھی ہم نے دیکھا تھا اپنے کپڑے کے کنارے میں کپڑے میں ہوگا تو رہے گا وہ گندگی سپریڈ نہیں کرے گی انفیکشن سپریڈ نہیں کریں گی اور پھر یہ کہ کنارے میں ہوگا تو کنارے کتنا پریکٹیکل ہے دین کنارہ دھونا پکڑ کے کرنی کو آسان ہے باب نمبر ٹوئنٹی سیون نماز میں اپنی دائیں جانب نہ تھوکے حدیث نمبر ٹو سکسٹی فائیف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی مذکورہ بالا حدیث اس کے الفاظ زائد ہیں کہ دورانے نماز اپنی دائیں جانب نہ تھوکے خواب میں بھی جب شیطان بار بار وہ ڈراؤنے خواب دیتا ہے اور خواب میں ڈراتا ہے تو شیطان کو بھی بائیں جانب دھتکارنے کا حکم ہے تو اسی لیے ملتی جلتی بات ہے حدیث نمبر ٹوئنٹی ایٹ مسجد میں تھوکنے کا کیا کفارہ ہے حدیث نمبر ٹو سکسٹی سکس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے کوئیہ ٹوٹل ڈیٹیل اگر میں دیکھ لوں تو مسجد میں تھوکنے کو پسندی نہیں کیا گیا اس کو آوائیڈ کرنے کا کہا گیا کہیں اگر آن آوائیڈبل ہو گیا تو پھر اپنے پاؤں کے نیچے کر دو تاکہ وہ گندگی پھیل نہ جائے اور پھر اس کو کیا کرو اس کا کفارہ یہ کہ اس کو وہاں پہ دفن کر دو تاکہ وہ گندگی سپریڈ نہ کرے انفیکشن جو ہے وہ پھیلے نہ اور وہ وہیں پہ ہی ختم ہو جائے اور یا پھر اپنے کپڑے اپنے گرمال وغیرہ اگر آوائیڈبل ہے تو پھر اس کے کنارے میں تھوک دو تو ہر سیچویشن جو ہے وہ بتا دی گئی ویسے کہیں تھوکنا پسندی تھا نہیں ہے یہ گندگی بھی ہے یہ بیڈ مینرز بھی ہے یہ بیڈ ایتکس بھی ہے اور پھر سب سے بڑھ کے یہ گندگی اور غلازت کو اور انفیکشنز کو اور وبائی امراض کو پھیلانے کا بہترین ذریعہ ہے یہ پبلک ویسنس کے اندر اور بہرحال یہاں سے اس کا کفارہ بھی بتایا جا رہے ہیں آگے چلنے سے پہلے ایک بات ضرور کروں گی کہ کفارہ وہی ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث نے بتا دیا من گھڑت کفاروں کا کوئی تصور رہے ہیں یہاں پر مسجد میں تھوکنے کا کفارہ بتا دیا گیا کفارہ یہ کہ اس کو دفن کر دو قرآن اور حدیث میں اور کفارے بتائے گئے مثلا اگر قسم توڑنا ہے تو اس کا کفارہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ اگر تم نے قسم توڑنا ہے یا تم نے ایلا کر لیے بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیے تو قسم توڑنے کا کفارہ یہ کہ تین روزے رکھو یا پھر دس مسکینوں کو عصد درجے کا کھانا کھلاو یا پھر دس مسکینوں کو عصد درجے کے کپڑے پہناو یا غلام کو آزاد کرو قسم توڑنے کا کفارہ بتا دیا گیا اسی طرح جب کوئی دانستہ روزہ توڑے گا کھا پی لے گا تو اس کا کفارہ یا کوئی دانستہ اپنے روزے کی حالت میں جان بوجھ کے جسمانی تعلق یا شہوت رانی کرے گا تو اس کا کفارہ اس کا کفارہ یہ کہ ساٹھ روزے لگاتار اور یہاں پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا تو یہ کفارے وہ ہیں جو قرآن اور حدیث بتا دیتا ہے اس کے علاوہ من گھڑت تصور قفاروں کے حوالے سے نہیں ہے ہمارے ہاں کچھ من گھڑت تصور قفاروں کے موجود ہیں مثلا قرآن کے گرنے کا کفارہ بتا دیتے ہیں اگر کسی سے غیر ارادی طور پر بھول چھوک سے قرآن گر جائے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا آج کچھ وزن گندم کا سجیسٹ کر دیا جاتا ہے کچھ مال جو ہے وہ سجیسٹ کر دیا جاتا ہے ایسی کوئی چیز حدیث میں ساتھ کی ہے اگر کسی سے قرآن گر ہے نعوذ باللہ کوئی محبت قرآن سے رکھنے والا کلمہ گو مسلمان زانستہ قرآن کو نہیں پھینکے گا اگر غیر ارادی طور پر بھول چھوک سے گر ہے تو شبہ میراج کے موقع پر اور ویسے بھی عمد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وعدہ ہے کہ بھول چھوک سے کیے گئے گناہوں پر کوئی معاقضہ اور پکڑ نہیں ہے اگر غلطی سے کسی سے گر گیا ایک سپارہ گر گیا خدا نہ خواستہ پورا قرآن ہی گر گیا غیر ارادی طور پر نادانستہ تو اس پر استغفار ہے توبہ ہے اور بس کوئی سپیسیفائیڈ استغفار اس کے لئے کفارہ نہیں ہے تو لہذا کسی قسم کے قرآن کے گرنے کا کوئی کفارہ حدیث اور قرآن سے ثابت نہیں ہے البتہ جیسے میں نے کہا میں پھر دورا دوں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ جو استغفار کر رہے اور توبہ کر رہے اس پر اگر کوئی ہلکا پھل کا صدقہ دینا چاہتا ہے تو اس کو سپیسیفائی نہیں کیا جائے گا اسی طرح دانستہ چھوڑی وی نماز دانستہ چھوڑے وے جو عذر کی وجہ سے چھوڑا وے روزہ ہے اس کے لئے تو قضاء کا تصور ہے دانستہ چھوڑے وے روزے کے لئے بھی کفارے کا تصور ہے لیکن جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں دور جہلیت کی یا لاعلمی سے یا سستیاں کاہلی کے ساتھ جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں اس کا کوئی کفارہ قرآن اور حدیث نے بیان نہیں کیا ہے کہیں قرآن اور کہیں حدیث میں قضاء عمری کا کوئی تصور نہیں ہے اور نہ ہی کفارہ تجویز کیا گیا ہے بسہ اوقات ہمارے معاشرے میں فوت شدگان ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو بہت دفعہ اس کے رشتدار مجھ سے یہ پوچھتے ہوئے نظر آتے کہ جی فلا عالم نے فلا مفتی نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ شخص انہوں نے کبھی ساری زندگی نمازیں نہیں پڑی تھی اور اتنی ان کی نماز ہر نماز کا اتنا گندم یا اتنا کیش ہے اور ان کی ساری زندگی کی نمازوں کا کفارہ بنا کے یہ کیلکولیٹ کر کے ہمیں بتا دیا تو بتائیں اب ہم یہ کہاں دیں اور کیا اس کا تصور ہے قرآن نے حدیث نے فوت شدگان اگر انہوں نے نمازیں نہیں ساری زندگی بھی نہیں پڑی یا کچھ نہیں پڑی تو ان کا کوئی کفارہ نہیں بتایا گیا نہ فوت شدگان کے لیے نہ زندہ لوگوں کے لیے کوئی کفارے کا تصور نہیں ہے اسی طرح قضاء عمری کے بارے میں سوال آتا ہے قضاء عمری کا بھی کوئی تصور نہیں ہے اگر قرآن نے قضاء روزوں کا تصور وَلِ تُقْمِلُ الْعِدَّةَ یا فَعِدَّةُ مِنْ نَيَامِنْ اُخر کیٹیگوریکلی بول کے بتا دیا گیا تو اگر نمازوں کی قضاء کا تصور بھی ہوتا تو بتا دیا جاتا بلکہ ہم نے کتاب الحیض میں آپ نے پچھلے ہی دن پڑا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بخاری کی صحیح حدیث میں فرمایا کہ ہم حیات طیبہ میں ہمیں حیض آتا تھا ہم نمازیں چھوٹی تھی ہم بعد میں قضاء ادا نہیں کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ نہیں کہتے تھے تو جب حائضہ کی نماز کی قضاء نہیں ہے تو اسی طرح باقی قضاء عمری کو ادا کرنے کیلئے کوئی حدیث نہیں ہے کوئی قرآن کا حکم نہیں ہے تو قضاء عمری کا بھی کوئی تصور نہیں ہے اصل میں بات یہ ہے کہ وہ شخص جو پہلے یا سستی کر رہا تھا یا کاہلی کر رہا تھا یا نماز کا عادی نہیں تھا اب وہ نماز پڑھنے لگے تو اس کو ہم یہ کہنے لگیں کہ اب تم نے اکیری نہیں تم نے دوری پڑھنی ہے وہ عشاء کی نماز پہلے ہی اس پر مشکل ہے اور اسے کہہ رہے ہیں کہ اب ایک نہیں تم نے دو عشاء کی نمازیں پڑھنی ہے وہ تو بھاگ جائے گا نماز سے ہمارا دین بہت پریکٹیکل ہے دیجا کا تشدد نہیں ہے جس کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں رب غفور الرحیم اس پر توبہ ہے وہ جو اللہ قرآن میں سورہ ظلمر میں فرماتا ہے ان سب کو کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کی ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ تم اللہ کی طرف پلٹاؤ اور اللہ کی فرما برداری اور اس کی بندگی کرلو پھر وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا وہ قرآن میں کہتا ہے نبی عبادی انی انالغفور الرحیم ان سب کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں وہ تو حدیث میں باتا کرتا ہے اے ابن آدم تو نے مجھ سے امید ہی نہ کی اگر تو روح بھر زمین کے گناہ بھی لے کر آتا مجھ سے بخش طلب کرتا میں تیرے سارے بخش دیتا اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک جاتے تو مجھ سے گناہ بخش طلب کرتا میں تیرے سارے بخش دیتا یہ رب ہے وہ کہتا ہے میں بخشتا ہوں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس بات پر یقین لے آیا ایمان لے آیا کہ میں بخشنے پر قادر میں اس کے گناہ بخش دیتا اور اس نے تو سو لوگوں کے قاتلوں کو بخش دیا تھا تو لہٰذا یہ بات یاد رکھئے کہ نماز جس نے نہیں پڑھی اس کیلئے قضائے عمری نہیں اس کو توبہ کرنا ہے اور پھر توبہ کس کی قبول ہوتی اللہ لذینہ تابو و اسلحو اسلحو کر لینا ہے انیبو اور اسلمو کر لینا ہے نماز اگر نہیں پڑی گئی تو اس پر توبہ ہے استغفار ہے پشمانی ہے اس پر ندامت کے ساتھ رو رو کی اپنی جو نمازیں اب پڑھ رہے ہیں اس میں پچھلی نمازوں کے لیے استغفار کریں رو رو کی اللہ سے استغفار کریں اور پھر آگے سے اسلحو کر لیں کہ اب نہیں چھوڑوں گی تو رب ماف کر دیکھ اور پھر یہ کہ ابھی بھی اس کے باوجود بھی اگر کسی کو تردد ہے کہ ان کو نہیں پتا میری کتنی چھوٹ گئی ہیں یہ اس لیے کہہ رہی ہیں تو مجھے مولانا مہدودی رحم اللہ تفہیم الحدیث میں بہت ہی پیاری سی بات کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر اس کے باوجود بھی کسی کو تردد ہے تو پھر اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ جو اپنی نمازوں میں سنت رکتیں اور نفل ادا کرتے ہیں تو بس اس میں پھر وہ ارادہ کر لیا کریں اور اللہ سے دعا کر لیا کریں کہ اللہ میرے ان سنتوں کو اور میری نوافل کو میری گزشتہ فرض رکتوں کا کفارہ بنا دینا اور میرا رب ضروری بنا دے گا باب نمبر انتیس امام کا لوگوں کو نصیحت کرنا کہ نماز کو اچھی طرح پورا کریں اور قبلے کا تذکرہ حدیث نمبر ٹو سکسٹی سیون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرا موں اس طرف سمجھتے ہو اللہ کی قسم مجھ پر تمہارا خوشو پوشیدہ نہیں ہے رکو میں اور نارکو میں اور میں تمہیں اپنی پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں اصل میں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو مقتدی ہیں صحابہ اکرام ان کی نمازوں کی سپرویزن اور چیکنگ کے حوالے سے ان کو متنبع کر رہے ہیں کہ میں اپنی پیٹ کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوں تمہارے نماز کی خبرگیری جو ہے وہ میں کر رہا ہوں یہ جو معاملہ ہے اصل میں یہ ایک امام کا ایک سربراہ کا ایک بزرگ کا ایک استاد کا ایک عالم کا اپنے ماتہتوں اپنے شاگردوں اپنے بچوں اپنے زیر دستوں کی نماز کی فکر کرنا ان کی نماز کی تربیت کرنا وہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ نماز جنت کی کنجی ہے اور جہنمیوں اس سے جب پہلا سوال پوچھا جائے گا کہ تم جہنمی کیوں بنے تھے تو وہ کیا کہیں گے لَمْنَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو یہ وہ نماز کی خبرگیری ہے جو بحصیت ایک سربراہ بحصیت ایک استاد اور ایک عالم جو ہے وہ نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سکھایا جا رہے اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی پیچھے حقیقتن کوئی دیکھنے کا اوزو یا کوئی آنکھ وغیرہ پیچھے ہے یہ ایک دل کی آنکھ ہے اور ایک بسارت اور ایک بصیرت کا تصور ہے اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تو ہر حالت کی خبر وہی کے ذریعے دے دی جاتی تھی اور آپ کو ایسے جیسے آنکھوں سے وہ نظارہ دکھا دیا جاتا تھا مثلا وہ اگر واقعہ دیکھتے ہیں کہ جنگ موتا کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر موتا کے لیے روانہ کر دیا تھا حضرت جعفر بن ابو طالب کی قیادت میں تو آپ تو مسجد نبی میں تشریف فرماتے اور آپ پوری ارودات جو ہے وہ میدان موتا کی بتا رہے ہیں کہ اب علم حضرت جعفر کے ہاتھ میں ہے اب ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا ہے پھر اب دوسرے ہاتھ میں ہے پھر دوسرا ہاتھ بھی کٹ دیا گیا ہے اور اب ان کے سینے پر اللہ میں ان کو شہید کر دیا گیا اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے خبر دی گئے کہ ان کو دو پر دیے گئے جس سے اڑ کے وہ جنت میں داخل ہو گیا ان کو لقب دیا گیا تزول جناہ حتین دو پروں والے پھر آپ نے اس طرح وہ ساری رودات آپ نے حضرت زید بن حارس کی شہادت کی خبر دی پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر دی تو یہ آپ کو وحی کے ذریعے وہ چیزیں غیب سے دکھا دی جاتی تھی باب نمبر تیس کیا مسجد بنی فلان کہا جا سکتا ہے حدیث نمبر ٹو سکسٹی ایٹ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار شدہ گھوڑوں کے مقابلے کے لیے فاصلہ مقامیں فیاس سنیات الودا تک اور غیر تیار شدہ گھوڑوں کی دور سنیات الودا سے مسجد بنی زریک تک مقرر کی اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے گھوڑوں کی دور میں حصہ لیا عربوں کو ویسے ہی گھوڑے بڑے پسند ہیں اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے ولادیات قسم کھائی ہے گھوڑوں کی عالی عربی نسل کے گھوڑے بڑے مشہور ہیں تو تیار شدہ اور غیر تیار شدہ کا مطلب جو ٹرینڈ ہے جو ان ٹرینڈ ہے ان کی دور لگائی گئی حضرت علیہ السلام نے بھی یہ کام کیا انبیاء کے سنتیں اور طریقیں ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہرحال اس حدیث سے پتا جال رہا ہے کہ مسجد کا نام کسی قبیلے یا بستی کے ساتھ منصوب کیا جا سکتا ہے باب نمبر 31 مسجد میں مال تقسیم کرنا اور خوشہ خجور لٹکانا حدیث نمبر 269 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہرین سے کچھ مال لائے گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے مسجد میں ڈھیر کر دو یہ مال کافی مقدار میں تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے اس کی طرف التفات یعنی توجہ بھی نہیں کی دیکھا بھی نہیں جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آ کر اس کے پاس بیٹھ کے پھر جس کو دیکھا اسے دیتے چلے گئے یہاں تک اگر رکھ کے دیکھیں تو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ان کے انفاق فی سبیل اللہ للا فی اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو نمونہ ہے اس کو بیان کر رہے ہیں آپ کے لئے حدیث میں پیچھے ہم نے پڑا تھا نا کہ آپ کیا تھے قانا اجود و ناس آپ سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والے بہت زیادہ سخاوت بہت زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کا نمونہ حیات طیبہ میں نظر آتا ہے کہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے آپ کے پاس تو سوالی آتا تھا سائل آتا تھا تو خالی ہاتھ لوٹاتے ہی نہیں تھے وہ ایک سوالی آیا تھا جس کے پاس بکریوں کا ریور تھا تو آپ نے ساری دے دی تھی اتنا متاثر ہوا تاکہ خود بھی مسلمان ہوا سارا قبیلہ بھی ہوا اس نے تعریف ہی ایسا کروایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے غنی ہیں کہ ان کو تو فقر و فاقہ کی فکر ہی نہیں ہے اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیمانہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس دھیر سا مال بھی ہوگا تو میں نہیں جاؤں گا کہ اس میں سے کچھ میرے پاس رہے اور کیا ہو تین دن تین رات اس حال میں گزریں کہ اس میں سے کچھ میرے پاس ہو یہ زبان سے آپ نے اپنی ترجیح بتائی اور وہ واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ایک دفعہ حاضر ہو اور انہوں نے کہا کہ وہ جس شخص نے کرز لیا ہے وہ کرز کا مطالبہ کر رہا ہے تو آپ نے بتایا کہ کل صبح فلان فلان جگہ جا کر اپنے کرز کی ادائیگی کا بندوبست کرنا تو وہ رئیس فدق کی طرف سے وہ لدے وے اونٹوں کا ایک توفوں سے لدہ وے اونٹوں کا ایک کافلہ آ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس کو سارے کوئی تقسیم کر دو اور شام تک پوچھا کہ تقسیم ہو گئے اب بتایا گیا نہیں آپ اس دن اپنے کاشانہ میں ہی تشریف نہیں لے گئے اور پھر صبح جب پتا چلا کہ سارا مال تقسیم ہو گیا تو آپ نے دو نفل چکرانے کے پڑے اور پھر آپ اپنے گھر مبارک واپس تشریف لے گئے تو یہ انفاق کا طریقہ ہے قلیل اف جو ضرور سے زیادہ آپ دے ڈالتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بھی وہی بات بتا رہے ہیں بہرین جو ہے نا وہ امان کے قریب ایک علاقہ ہے وہاں سے آپ کو یہ مال آیا تھا اور یہ اکثر روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک لاکھ درہم سے بھی زیادہ مالیت کا مال تھا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلتا ہے کہ یہ شاہ بہرین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس کیلئے توفہ تھا اب جب اتنا دھیر سا توفہ آیا اور مسجد میں اس کو دھیر کر دیا گیا پہلی بات تو یہ کہ مسجد میں نماز کے علاوہ بھی کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مسجد میں رکھا گیا آپ کو بتایا گیا تو آپ نماز مسجد میں آئے ہیں تو آپ نے دیکھا بھی نہیں کہ یہ جو میرے توفے آئے ہیں وہ کون سے ہیں کیسے ہیں اور آپ پہلے نماز کی طرف چلے گئے یہ کیا ہے یہ دنیا سے بے رغبتی ہے یہ زہد ہے یہ نماز سے محبت ہے یہ اللہ سے محبت ہے اللہ سے ملاقات کا شوق جو ہے وہ تمام چیزوں پر غالب ہے آج ہمارا ایک چھوٹا سا توفہ آ جاتا ہے تو بچے کیا ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں بڑے کتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کھولیں تو سیئے اس میں کیا ہے مہنگا ہے سستا ہے کونسی کالیٹی کا ہے کونسی برینڈ کا ہے سائٹیڈ ہوتے ہیں توفہ آتا ہے یا پر اتنا توفہ اور پروائی نہیں ہے سب سے پہلے نماز یہ ہے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہے اور دنیا کی محبت دل سے آری نظر آری ہے یہ ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے اس مہینے میں اپنے دلوں میں اگر محبت ڈال رہے ہیں تو محبت کے تقاضوں کو بھی سمجھ لیجی اپنا لیجی آپ نے پروائی نہیں کی آپ نے توجہ نہیں کیا نماز کے بعد آپ تشریف لائے اور تشریف بھی لائے تو کیا ہے یہ اب سارا مال تقسیم کر رہے ہیں یہ وہ جو قرآن میں سورہ بکرہ میں آتی ہے نا آیت وہ پوچھتے ہیں کیا خرج کر رہے ہیں فرمایا گا جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہاں پر ضرورتیں بھی تو اتنی کم تھی شکر کی حالتی کہ شکر ہے اللہ نے مجھے بہت دی ہے توقع کی حالتی کہ اللہ مجھے اور دے دے گا قناعت تھی کہ یہ میرے لیے بہت ہے تو یہ وہ انفاق تھا حرص نہیں ہے حوص نہیں ہے تمہ نہیں ہے آپ دیتے چلے جا رہے ہیں اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے آپ کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی دیجئے کیونکہ میں نے بدر کی لڑائی میں اپنا اور عقیل کا فدیہ دیا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا ہیں جنہوں نے بدر کے بعد اسلام قبول کیا تھا یہ بدر میں ان کی اگر مختصر اداد آپ دھورا لیجئے یہ بدر کے مشرقین کے ساتھ دڑتے ہوئے آئے تھے اور قیدیوں کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ستر قیدیوں میں تھے اور بدر کی رات میں صحابہ اکرام نے یہ نوٹس کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بے آرام ہے قربٹیں بدلنے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ عباس کے قرانے کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی ہے کیا صلح رحمی ہے چچا جو مشرقوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ رہے اس کے قرانے کی آواز سونے نہیں دے رہی ہے ہاں ہمیں کتنی دفعہ پتہ ہے ہمارے رشتدار قرار ہیں اور ہمیں کتنی دفعہ اپنے رشتداروں کے غم اور دکھ جو ہے بے خابی کا شکار کرتے ہیں صحابہ نے بیڑیاں کھول دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں آرام سے آپ نے فورا نہیں پوچھا کیا بات ہے عباس کی قرانے کی آواز نہیں آ رہی بتایا گیا کہ وہ تو ہم نے بیڑیاں آپ کی آرام کے مد نظر کھولیں آپ نے فرمایا عدل عدل وہاں پریشانی بھی ہے لیکن جھک نہیں رہے آپ نے فرمایا یا تو عباس کو بھی بیڑیاں پینا دو یا سب کی بیڑیاں کھول دو اور پھر صبح اٹھے تھے پھر آپ نے احسان کیا تھا ان کے زخموں ان کے جسموں پر زخم تھے اور قرطے پھٹ گئے تھے آپ نے عبداللہ بن عبی کا قرطہ پہنایا تھا تو آپ نے فرمایا کہ ایسا مت کہو اس نے میرے چچا عباس کو قرطہ اس وقت دیا تھا جب اس کے جسم پر کسی کا قرطہ پورا نہیں آتا چچا کے محسن کے احسان کا بدلہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ احسان تھا جس کو دیکھ کر حضرت عباس مسلمان ہوئے تھے اور چونکہ انہوں نے فدیہ دیا تھا ابھی پورا اسلام دل میں داخل نہیں ہوئے ابھی لالچ ہے مال کی تو فرماتے ہیں کہ میں نے فدیہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اٹھا لیں کیونکہ زہرہ سب لے رہے ہیں انہوں نے اپنے کپڑے میں دونوں ہاتھوں سے اتنا مال بھر لیا کہ اٹھا نہ سکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کسی کو کہہ دیجئے نا وہ مال اٹھانے میں میری مدد کر دے آپ نے فرمایا نہیں انہوں نے پھر کہا پھر آپ ہی اٹھا دیں زہرہ بتی جائے آپ ہی اٹھا کر میری اوپر رکھ دیں آپ نے فرمایا نہیں اس پر حضرت عباس نے اس میں سے کچھ کم کیا پھر اٹھانے لگے لیکن اب بھی نہ اٹھا سکے تو اس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کو کہہ دیں مجھے اٹھوا دیں آپ نے فرمایا نہیں انہوں نے کہا پھر آپ ہی اٹھا کر میری اوپر رکھ دیں آپ نے فرمایا نہیں تب حضرت عباس نے اس میں مزید کچھ کم ہی کی پھر اٹھا کر اس کو اپنے کندوں پر رکھیا اور چل دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حرص اور لالش پر تعجب کر کے ان کو برابر دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجل ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس وقت تک نہیں اٹھے جب تک ایک درہم بھی باقی نہیں رہا ایک لاکھ میں سے رقم کی چیزوں میں سے ایک درہم یا اس کی ایک چیز بھی باقی نہیں رہی تو سب کچھ دے کے خالی ہاتھ ہو کے ہاتھ جھاڑ کے اٹھے سب اللہ کی راہ میں لیلہ فیلہ دے دیا آخرت انویسٹمنٹ بینک میں جمع کر آ رہے ہیں کم اس کا مجر دس گناہ ہیں زیادہ ستر گناہ ہیں اس سے زیادہ سات سو گناہ ہیں اور پھر یہ کہ جب تم میں سے حلال مال میں سے کوئی صدقہ دیتا ہے تو اللہ اس کو دائے ہاتھ سے لیتا ہے بڑھا کے اس کو ایسے بڑھاتا ہے جیسے بچھیرے کو نشو نمہ کرتے ہو کہ وہ پہاڑ جتنا بڑا ہو جائے یہ آخرت انویسٹمنٹ بینک میں سب پار لگا دیا حضرت عباس عزی اللہ تعالی ان کا یہ ہے کہ وہ حرس ہے حرس ہے خوص ہے تمہائے لالچ ہے آپ نے فرمایا نا کہ حرس سے بچو اسی نے پشلوں کو ہلاک اور برباد کیا آپ نے فرمایا کہ حرس حرس ایمان کا حوص اور حرس ایمان کا ایسا نقصان کرتے ہیں کہ بھوکا بھیڑیا بھی بکریوں کے ریوڑ کا وہ نقصان نہیں کرتا جو حرس اور حوص ایمان کا کرتے ہیں آج ہے یہ لسٹ آف منی لوف آف منی وہ جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے انہو لحب الخیر لا شدید سرادیات میں اللہ کہتا ہے نا کہ تم اللہ کے نافرمان بڑھے ہو اس کا بیسک مسئلہ کہ تمہارے دل میں مال کی محبت ہے ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے یہ مال کی محبت تمہارے دلوں میں رچ بس گڑ گئی ہوئی یہ حرس حوص اور تمہ اور لالچ وہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا غفلت میں تمہیں تقاثر کے شوق نہیں یہ تقاثر ہے یہ حرس ہے یہ حوص ہے اور 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 وہ جو آپ نے فرمایا انسان کے پاس دو وادیاں بھی سونے کی ہو تو وہ چاہے گا کہ میرے پاس تیسری مزید ہو ابن آدم تیرا موت و قبر کی مٹی بھرے گی یہ وہ حرس اور حوص ہے جو یہاں نظر آ رہے لیکن یہ کیا ہے یہ اللہ کی نافرمانی ہے یہ لالچ یہ حوص یہ تقاثر یہ اللہ کی نافرمانی اور زیادتی کا ایکام ہے آپ نے اس کو ناپسند فرمایا اور وہی جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَعَوَنُوا لِلْإِسْمِ وَالْلُدْوَانِ تَعَوَنُوا لِلْبِرِّ وَالْتَقْوَى نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تو تعاون کرو کوئی ساتھ بگانا کوئی پرایا بھی تقویٰ اور نیکی کا کام کرے نہ تو اس کی معاونت کرو وَلَا تَعَوَنُوا لِلْإِسْمِ وَالْلُدْوَانِ تمہارے رحم کا رشتہ تمہارا چچا تمہارا مامو تمہارا بھائی تمہاری بہن اگر ظلم اور زیادتی اور اللہ کی نائنصافی نافرمانی کا کام کرے تو اس کا تعاون نہ کرو یہ پیمانہ نظر آر یہاں حیرس حوص ہوتی بھی نظر آرہی ہے آپ نے تعاون نہیں کیا تھا اور پھر یہ کہ بار بار سٹریس کرنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ جمع رہے ہیں آپ نے تعاون نہیں کیا یہ قرآن کا لا ہے جب قرآن کا ایک لا آ جاتا ہے نا تو اس پر کوئی پیارے سے پیارا کوئی ڈیرس سے ڈیرس کوئی بزرگ سے بزرگ جب کوئی ایک بات کہے گا نا تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں پھر کسی کی اطاعت نہیں اب بار بار نہیں کہتے وہ نظر آرہے اور رشتہ داروں کے پریشر میں کئی دفعہ لوگ آ جاتے ہیں نا ہمیں کوئی رشتہ دار ایک دفعہ کہتا ہے دو دفعہ کہتا ہے تیسی دفعہ کہتا ہے پھر ہم لوگوں سے پوچھتے ہم وہ اتنی دفعہ کہہ رہی ہے میں کیا کروں پیئر پریشر میں نہیں آنا برادری کے پریشر میں نہیں آنا یہ ہے اتی اللہ وہ اتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ جو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں کمپرمائز نہیں کرنا گیون نہیں کرنا یہ ہے ثابت قدمی اور سٹیڈ فاسٹنس اور پھر یہ کہ رشتہ داروں کے رویے سے مروب ہو کے ہم کام کر لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چچا کو اتنا ڈھیر اٹھاتے ہوئے دیکھا ہم بس اوقات ان سے مروب ہو کے کر لیتے لو میری بہن نے اتنی بڑی بیٹی کو اتنا جہیز دیا تھوڑا سا تو میں بھی دے لوں نہیں قرآن اور حدیث کا جب پیمانہ آ جاتا ہے تو ہم نہ رسومات سے امپریس ہوتے ہیں نہ برادری سے امپریس ہوتے ہیں نہ ہم کسی بندے کو کوپی اور آئیڈیلائز اور گرامرائز کرتے ہیں ہماری اتات کا پیمانہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والوں کی اتات کا پیمانہ کیا ہے سب اتاتوں پہ میں نے تلوار چلا دیا میں اتات کروں گا تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کروں گا یہ نمونہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے باب نمبر 33 گھروں میں مساجد بنانا حدیث نمبر 270 حضرت محمود بن ربیہ انساری رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ تعالی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنساری صحابی تھے جو شریکیں بدر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بنائی خراب ہو گئی ہے اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں لیکن بارش کی وجہ سے جب وہ نالہ بہنے لگتا ہے تو جو میرے اور ان کے درمیان ہیں تو نماز پڑھانے کیلئے مسجد میں میں آ نہیں سکتا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ہاتھ تشریف لائیں اور میرے گھر میں کسی جگہ میں نماز پڑھائیں تاکہ میں اس جگہ کو جائے نماز قرار دے دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں انشاءاللہ جلد ہی ایسا کروں گا حیاتِ طیبہ میں مدنی دور کی حدیث ہے اور ایک بدری صحابی ہے بدری صحابی وہ ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے جنت کا وعدہ کر دیا تھا اور ان کے لیے اپنی رضا کے پروانے دے دیئے تھے اتنی رضا کی خوشکبری اور جنت کی خوشکبری کے باوجود یہ بدری صحابی کیا کر رہے ہیں اپنی آنکھوں کی بنائی کم ہو جانے کے باوجود مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں اور امامت کروا رہے ہیں مطلب آپ یہ ہے یہ ہے نیکیوں کا تصور یہ ہے فستابک الخیرات کا انداز صحابہ اکرام آج ہمارے دور کی طرح ایک شخص ایک نیکی کرنے لگتا ہے قرآن پڑھنے لگتا ہے قرآن کلاس کے ساتھ جڑ جاتا ہے تحجد پڑھنے لگتا ہے تو ایسے شیطان جیسے تھپکیاں میں ہماری نیکیاں بڑی کر کے دکھا دے تو اب تو تم بڑی نیک ہو گئی ہو اب تو تم تحجد گزار ہو گئی ہو اب تو تمہیں قرآن کا تجمع بھی سمجھ آتا ہے اب تو تم مدرسہ قرآن ہو گئی ہو چاہے تمہارے اخلاق جیسے ہو چاہے تمہارے معاملات جیسے ہو یہ شیطان ہے صحابہ اکرام کو دیکھیں کہ اتنی بڑی جنگے بدر وہ جو مارکہ حق و باطل کا اول تھا انہوں نے اپنی جسم اپنی جانے پیش کر کے رکھنی تھی کوئی چھوٹی قربانی تو نہیں تھی یہ تو اپنے سروں سے گویا کفن بان کے گئے تھی اتنی نیکی کے بعد اتنے بڑی جہاد اور کتال کے بعد کہ اللہ نے ان کو جنت کی خوشکبریاں دے دی اس کے باوجود بھی نماز کی امامتیں اور وہ ہو رہے حالانکہ بنائی بھی ہیں یعنی نیکی کرنے کے باوجود بھی نہیں رک رہے اور جائز عذر کے باوجود بھی نہیں رک رہے یہاں عذر آ جائے تو رک جاتے ہیں اور یہاں پہ ایک نیکی کر لیں تو باقیوں سے ہوتکھیہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں بخشش پر بارش میں جا نہیں سکتے تھے تو اب تو شریع عذر ہے ہیکوڈی ویزلی سیڈ کے اچھا ٹھیک ہے میں باقی نارمل حالتوں میں مانمت کراتا ہوں اب کیا میں نے جان دینی ہے نہیں سسٹم امپروائز کر رہے ہیں نیکی کسی شکل میں چھوڑنا چاہتے ہی نہیں ہے ڈپرائیو اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہی نہیں ہے یہ جنت کے سوداگر اور جنت کے قریص ہیں یہ لوگ صحابہ اکرام یہ ہے انمتالے ہیں یہ ہے فستہ بکل خیرات انہوں نے کہا وہ نالہ آتا ہے میں امامت کے لئے نہیں جا سکتا سوائیو ڈیسائیڈڈڈ کہ میں اپنے گھر میں ہی مسجد بنا لیتا ہوں گھروں میں مسجد کوئی گھر کا ایک سسٹم جو ہے اس کو نماز کے لئے مخصوص کر کے اس کو بعد جماعت نماز کے لئے مختص کیا جا سکتا ہے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آ کے اس کی انہاکریشن کر دیں افتتاہ کر دیں تاکہ جب آپ آئیں گے نا تو پھر لوگ وہاں پہ آ جائے کریں گے اور وہاں پہ جماعت کا نظام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا پوٹنگ دیر ہارٹس ان سولز ان مائنڈز ان ہاؤسز ان انرڈیز ان ایوری تنگ اللہ کی رضا کیلئے یہ ہے وہ نمونہ جو مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے آپ نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ آوں گا یہ کیا رویہ ہے ادھر چچا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تھیلہ اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دیں چھوٹی سی بات ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں اور یہاں اب ایک صحابی جن کا گھر دور ہے اور چل کے جانا ہے لیکن وہ کیا ہے تعاون البری و تقویٰ کا کام ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں انشاءاللہ آ جاؤں گا اور مستقبل کے کام کیلئے کیا کہنے انشاءاللہ میں آ جاؤں گا حضرت عطبان رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے گھر تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو میں نے اجازت دینے پر اب گھر داخل ہوئے اور بیٹھنے سے پہلے ہی فرمایا تم اپنے گھر میں کس چگہ نماز پڑھنا چاہتے ہو تاکہ میں وہاں نماز پڑھوں حضرت عطبان رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں میں نے گھر کے گوشے کی نشان دہی کی تو آپ وہاں کھڑے ہوئے تقبیر تحریمہ کہیں ہم بھی صف بستہ ہو کر آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے آپ نے دو رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد سلام پھیڑ دیا اگلی بات جو سمجھ میں آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں انشاءاللہ ضرور آوں گا آپ نے صرف انشاءاللہ کہا نہیں تھا آپ تشریف بھی لے گئے تھے افائے اہد وعدے کو پورا کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور پھر یہ کہ مومن کا حق کہ اس کو دعوت دیں تو بلائی جائے اور تعاونی علی البری والتقوی حضرت ابو بکر صدیق یارگار ساتھ ہیں اور آپ ان کو تشریف لے گئے اور پھر جب آپ گھر میں وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے حالانکہ مدو ہیں اناؤگریشن کے لیے بلایا گیا ہے انوائٹیڈ اینڈ لیکن ڈسپائیڈ ایٹ آپ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے یہ حکم خدا بندی ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو کیا کرو تستانسو تم اجازت طلب کر لیا کرو امت کے افراد کو حدیثیں یہ بتاتی نظر آتی ہیں کہ بلا اجازت گھروں میں داخل لاؤ تو کال اور فید میں تضاد نہیں اللہ کی حکم کی نافرمانی نہیں ہے انوائٹیڈ ہونے کے باوجود چیف گیسٹ ہونے کے باوجود آپ اجازت مانگ کے جا رہے ہیں تو گویا جب کسی کے گھر میں فل میں انوائٹیڈ بھی جاتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا آج تو انوائٹیڈ ہے گھر کھولے ہم گز جاتے ہیں نہیں اجازت مانگ کے جانے اور اجازت دی جائے تو پھر داخل ہونے اور پھر آتے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ساتھ آپ نے کیا کیا پہلے گپ شپ نہیں ہے پہلے گفتگو نہیں ہے جو اصل کام ہے وہ پہلے کیا یہ بھی زندگی میں ایک بہت اہم اصول ہے کہ غیر اہم سے اہم کو ترجیح دینا اور پھر یہ کہ آپ نے ان کے گھر میں یہ باجمات نماز نہیں ہے یہ فرض نماز نہیں ہے یہ نفل نماز ہے وہ باجمات بھی پڑھی جا سکتی ہے اور نفل نماز جو ہے اس کے لئے اقامت بھی آپ نے پکاری اور پھر دو رقد کی شکل میں آپ نے نفل ادا کیا پھر ہم نے آپ کے لئے کچھ حلیم تیار کر کے آپ کو روک لیا اس کے بعد اہل محلہ میں کئی آدمی آ کر جمع ہو گئے ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ مالک بن دکشن یا دکشن کہا ہے کسی نے کہا وہ تو منافق ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ شخص بولا اللہ اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں بس ظاہر تو ہم اس کا رخ اور اس کی خیر خواہی منافقین ہی کے حق میں دیکھتے ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر آنکھ کو حرام کر دیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہہ دے بس شرطے کہ اس سے اللہ کی رضا مندی ہی مقصود ہو تو گویا جب دعوت دیے گئے تھے تو حالانکہ اتنی بڑی اناؤگریشن کے لیے مسجد کی اناؤگریشن کے لیے مدینہ کے ہیڈ آف تی سٹیٹ مدینہ کے آرمی چیف مدینہ کے چیف جسٹس کو مدعو کیا گیا ہے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ دعوت توام میں کیا منٹپل ڈشز ہیں حلیم جو ہے وہ ایک سنگل ڈش ہے کتنی سادگی اور توازو ہے یاد رکھے گا کہ میمان نوازی میں منٹپل ڈشز کا ہونا ضروری نہیں دل میں خلوص اور اخلاص ہونا ضروری ہے حلیم بنایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا گیا باقی بھی لوگ آ گئے اور پھر وہ کس کا تفسرہ کیا گیا ایک شخص جو اس وقت اس محفل میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور سے چل کے تشریف لائے ہیں اور ایک مسجد کی اناؤگریشن ہے اور افتتائی ترتیب جو ہے وہ ایک تقریب ہے اور وہ محلے میں ہونے کے باوجود نہیں آیا تو لوگوں کو کچھ بات کھٹکی کہ یہ شاید منافق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض کسی کے دین پر نقب لگانا اور کسی کے دین کے معاملے میں ججمنٹل ہونے کو پسند نہیں کیا آپ نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو وہ جانے اس کا رب جانے اس کے دین کے معاملے میں تم کیوں فتوے سادر کرتے ہو آج کتنی آسانی سے ہلکا سا قرآن پڑھنے کے بعد لوگ اس تقبر اور گھومنڈ میں آکے بڑی آسانی سے فلانی تو ہے ہی پکی منافق فلانا تو ہے ہی پکا فاسق یہ رویہ پسندیدہ نہیں اور کتی بڑی خوش قسمتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو اللہ علیہ وسلم کہہ دیتا ہے اللہ اس کو جہنم سے نجات دے گا اللہ ہم اس قلمہ تیبہ کو مرتے دم پہ بھی آخری وقت بھی ہماری زبانوں پہ اس قلمے کو جاری فرمانا اور اللہ آخری سانسوں تک اور اس قلمہ تیبہ کے مطابق زندگی گزارنے والا مسلم و مومن بنانا باب نمبر 33 زمانہ جہلیت میں بنیوی مشرقوں کی قبروں کو اکھاڑ کر ان کی جگہ مسجد کو بنایا جا سکتا ہے حدیث نمبر 2 71 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے حبشہ میں ایک گرجہ دیکھا جس میں تصویریں تھیں جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کی تو عادت تھی کہ ان میں اگر کوئی نیک آدمی مرتا تو اس کی قبر پر مسجد اور تصویریں بنا دیتے تھے قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے نزدیک بترین مخلوق ہوں گے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بترین مخلوق کن لوگوں کو کہا دو کام کرنے والے ایک وہ لوگ جو تصویریں اور مجسمیں وغیرہ بناتے ہیں اور ان کو مساجد میں یا عبادت گاہوں میں رکھتے ہیں تصویروں کے حوالے سے پیچھے بھی ہم نے بات کیا کہ مصور وہ ہوں گے جن کو قیامت کے دن کتنا سخت عذاب دیا جائے گا تصویریں بنانے والے زیرو لیونگ چیزوں کی تصویریں اور مجسمیں سٹارچیوز وغیرہ بنانے والوں کو کہا جائے گا اب اسی ایسی چیز بناو اور اس میں جان تو تم ڈالو تم ایک مکھی اور مچھر تک تو بنانی سکتے اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہاں تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر خود حرم کے اندر وہ تصویریں جو تھی ان کو بھی آپ نے ختم کیا تھا اور وہ بت جو تھے ان کو بھی توڑے تھے اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کو بھی فرمایا تھا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو کوئی بت ایسا نہ چھوڑے جسے توڑ نہ دے کوئی تصویر ایسی نہ چھوڑے جسے مٹا نہ دے کوئی قبر ایسی نہ چھوڑے جسے خموار نہ کر دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی جیسے آج وہ بہت ہی اونچی پکی پختہ کوہانوں کی طرح اٹھیوی قبریں ہیں ویسے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہ زمین سے صرف ایک بالشت بھر اٹھیوی اور اتنی ہی قبر کو اٹھانا جو ہے وہ سنت کا طریقہ ہے اور دوسری بات جو یہاں پہ نہ پسند کی گئی وہ کیا کہ وہ مسجدوں پہ جو بترین مخلوق ہے وہ کس کو کہا گیا ہے جو قبروں کے اوپر مسجدیں بناتے مسجد کا مطلب ہے سجدے کی جگہ قبر کے اوپر سجدہ کرنا قبر کے اوپر نماز اور عبادت کرنا یہ وہ لوگ ہیں جو بترین خلائق اور اللہ کی بترین مخلوق یہاں پر خدیث میں اسفلہ سافلین ہے وہ شخص جو قبروں کے اوپر عبادت کرتا ہے عبادت چاہے جسمانی ہے یعنی سجدہ ہے چاہے نماز ہے چاہے کسی شکل کے نوافل ہیں اور یہاں عبادت جو ہے وہ مالی ہے منتیں مرادیں نظریں نیازیں چڑھاوے تو کسی قسم کی بھی عبادت اگر قبروں کے اوپر کی گئی تو قبروں کے اوپر جسمانی یا مالی عبادات کرنے والے اس حدیث کی روح سے بترین مخلوق ہیں کیونکہ قبروں کے اوپر عبادت کرنا شرک ہے شرک اکبر ہے اللہ کی ذات اس کی صفات اس کے اختیارات اور اس کی عبادت میں شرک ہے غیر اللہ قبر اور قبر والے کے لیے جسمانی یا مالی عبادت کرنا وہ قبر چاہے کسی نبی کی ہے کسی شہید کی ہے کسی اولیاء اللہ کی ہے کسی بڑے سے نیکوکار سے نیکوکار کی ہے عبادت کسی ہے صرف اللہ کی عبادت ہوگی وہ اللہ کا حق ہے اگر غیر اللہ کی عبادت جسمانی کر لی گئی یا مالی شکل میں کر دی گئی تو یہ شرک اکبر ہے یہ وہی ہے نا جو سورہ قحف میں بھی نظر آتا ہے کہ وہ جو اسحاب القحف تھے جب ان کو کتنے سالوں کے بعد زندہ کیا گیا تھا تو وہ شرک کرنے والی قوم نے کیا کہا تھا کہ ہم ان کی قبر کے اوپر کیا کریں گے مسجدیں بنا لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے فرمایا تھا کہ تم پچھری قوموں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے نبیوں کی مدہ سرائی میں حد سے بڑھ جاتے تھے بلکہ یوں کہنا عبداللہ و رسولہ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا لا تغلو فی دینکم اپنے دین میں غلوف اور مبالغہ آرائی نہ کرو لیمٹس ٹراؤس نہ کرو مبالغہ آرائی نہ کرو اوور ڈو نہ کرو ٹو مچ نہ کرو یعنی کسی اپنے نبی کی بھی عقیدت محبت عدب اور اعترام میں ایک تو مبالغہ آرائی کر کے ازہر ابن اللہ عیسیٰ ابن اللہ وہاں تک نہ پہنچا دو یا اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت خانے نہ بنا لو ان کو مسجدوں نہ بنا لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے آپ تو دعا کر رہے تھے اپنے وسال سے پہلے جو بیماری ہے اس میں قصر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کے الفاظ ہیں الہی میری قبر کو بت نہ بنانا الہی میری قبر کو میری قبر کو تہوار نہ بنانا آپ اپنی اپنی قبر کے لیے یہ دعائیں کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں اور ادھر امت امت جو ہے وہ سوالحین اور شہدہ کی قبروں کو تہوار بناتی ہے وہاں پہ عرص ہوتے ہیں وہاں پہ ملے ہوتے ہیں وہاں پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں منتیں مرادیں نیازیں کی جاتی ہیں اور پھر ان کے تہواروں کو اور ان کے عرصوں کو سٹیٹ لیول پہ پیٹرنائز کیا جاتے ہیں اور پھر پبلک ہالیڈیز دی جاتی ہیں اور ہمارے دگنٹریز ہمارے افیشلز ہمارے حکمران جو ہیں وہ ان کے اوپر جو ہیں وہ نظرانے چڑھاتے ہیں اور چادریں چڑھاتے ہیں اور سٹیٹ لیول پہ اس چیزوں کو پیٹرنائز کیا جاتے ہیں ہمارا میڈیا ان چیزوں کو پیٹرنائز کرتا ہے آپ دعائیں کرتے ہوئے گئے الہی میری قبر کو بتنا بنانا اور آج ہمارے معاشرے میں یہ شرک جو ہے وہ ہر سطح پر رائج اور اس کے خلاف بات کی جائے تو کوئی اس کو ایکسپٹ کرنے اور قبول کرنے پر تیار نہیں ہے اور جو اس کے خلاف بات کرتا ہے اس کے اوپر بتا نہیں کون کون سے لیبل اور کون کون سے ٹائٹلز لگا دیے جاتے ہیں اچھا ایک بات اور بتاتی چلو کہ کچھ لوگ اس بات پہ بھی تردد کا شکار ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا الہی میری قبر کو مسجد بتنا بنانا اور یہاں پہ آپ نے عبادت خانوں اور قبروں اور قبرستانوں میں عبادت اور نواز سے روکا تو پھر یہ مسجد نبوی کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو روزہ وہاں پر ہے اصل میں یہ کیا تھا آپ کو پتہ ہے نہ کہ جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو تو امہات المومنین کے جو ہجرے تھے وہ مسجد نبوی کے سہن کے ارد گرد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مرض الموت ہوا تو آپ نے آخری ایام میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رہنے کی اجازت مانگی اور پھر وہیں پہ آپ نے رخلت فرمایا یعنی وہیں پہ آپ فوت ہوئے اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کو اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جہاں پہ وہ فوت ہوتے ہیں یہ حکم ہے اللہ کا نبی کو اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جہاں پہ وہ فوت ہوتے ہیں اس حکم نے الہی کے حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی کے حجرے میں دفن کیا گیا اب یہ حجرہ مسجد نبی کے سہن کے ارد گرد تھا آہستہ آہستہ جیسے مسجد نبی کی ایکسٹینشن اور توسیح ہوتی گئی یہ حجرے جو ہیں وہ مسجد نبی کی حد کے اندر آ گئے تو لہٰذا مسجد نبی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر یا آپ کی قبر پر بنائی نہیں گئی ہے اس غرص سے اور اس مقصد سے بنائی نہیں گئی ہے اس دور کے حالات میں مجبوری کی وجہ سے ایکسٹینشن کی وجہ سے وہ مسجد جو ہے وہ اس کا حصہ ہے لیکن اگر آپ آج بھی دیکھیں تو عقیدے کو درست رکھنے کے لیے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جگہ ہے اس کو مخصوص کر کے اس کو بالکل ایک انسرکل کر کے اس کو مخصوص کر کے انسرکل کر کے مسجد مسجد نبی میں سجدے کی جگہ نہیں بنایا گیا وہاں پہ باجماعت نماز نہیں ہے وہاں پہ کوئی کسی قسم کی نماز کا اتمام نہیں ہوتا اس کو نماز کی جگہ نہیں بنایا گیا اور اس کو وارڈ آف کر دیا گیا ہے مسجد میں سے انیوکلیٹ کر کے اس کو وارڈ آف کر دیا گیا ہے وہاں پہ نماز کا اتمام نہیں ہے ڈریکل تو گویا یہ اس کی نفی نہیں ہے جو ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں حدیث نمبر ٹو سیونٹی سیکس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو عمر بن آف نامی قبیلے میں پڑھاؤ کیا جو مدینہ کے بلند مقام پر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں چودہ شب قیام کیا پھر آپ نے بنو نجار کو بلایا وہ تلواریں لٹکائے ہوئے آپ پہنچے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ردیف ہیں یعنی سواری پر پیچھے بیٹھیں اور بنی نجار کے لوگ آپ کے گردیں یہاں تک کہ آپ نے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے اپنا پالان ڈال دیا حجرت کے بعد پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنی ننیالی گاؤں میں آپ نے قیام کیا یہ صلح رحمی کا بھی ایک بڑا پیارا سا پیغام ہے آپ کی ساری حیات طیبہ میں نا آپ کے ددیالی رشتوں کی طرف ایک بڑا جھکاؤ نظر آتا ہے اور یہاں پہ ننیالی رشتوں کا تذکرہ بھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال جو ہیں وہ مدینہ میں تھے آپ اپنی والدہ کی وفات سے پہلے حضرت آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہی لے کر آئیں کہ واپسی کے سفر پر ابوا میں وہ فوت ہو گئی تھی اور پھر ان کی لونڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دادا کے پاس دیکھے گئی ہیں تو سب سے پہلے آپ مدینہ میں جب آئے تو آپ اپنے ننیالی گاؤں میں آئے اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبی کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو اس سے پہلے ظاہر ہے مدینہ میں آپ کا کوئی ریزیڈنس اور کوئی رہائش کہا نہیں تھی تو قیام کے لیے آپ نے ایک عدل کرنے کے لیے اور پھر سب کے درمیان ایک برابری کرنے کے لیے اور پھر یہ کہ دل آزاری بھی نہ ہو کسی کی یعنی آپ کسی ایک کے گھر کا اعلان کر دیتے تو باقی دکھ جاتے اپسیٹ ہو جاتے تو لوگوں کو ہٹ ہونے سے بچانے اور دل آزاری سے بچانے کے لیے آپ نے صرف یہ اعلان فرما دیا تھا کہ میری اونٹری جس کے گھر کے سامنے بیٹھے گی وہی اللہ کا حکم ہوگا اور میں وہی پہ مہمان بنوں گا آپ سوچیں نا کہ مدینہ کی گلی کا کیا حال ہوگا اور کیا کیفیت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے یارِ غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے اور وہ سواری جھا رہی ہوتی ہوگی اور جس جس گھر کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہوگی ان کی تو دھڑکنیں تیز اور دعائیں تیز سے تیز کے کاش ہمارے گھر کے سامنے ہی بیٹھ جائے اور جس کے گھر کے آگے سے گزر جاتی ہوگی وہ بیچارے مایوس ہو جاتے ہوں گے ہمیں راوی بتاتے ہیں کہ وہ اونٹنی جو ہے نا وہ پہلے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی وہ بہت ہی خوش ہوئے دل باغ باغ ہوا لیکن اونٹنی اونٹنی تھی اونٹنی وہاں سے اٹھی اور جا کے کھلے میدان میں بیٹھ گئی اب بہت ہی پریشان ہے کہ اتنی بڑی سہادت ملی تھی اور محروم ہو گیا اب تھوڑی دیر کے بعد راوی کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی واپس اس کھلے میدان سے اٹھی اور پھر آکے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر بیٹھ گئی اب کہتے ہیں کہ اس طفعہ انہوں نے موقع نہیں دیا فوراں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان پکڑا اور اس کو اپنے گھر لے گئے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر والے گھر کے اوپر ایک کمرہ تھا ایک بالہ خانہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں ازواج نے یہ درخواست کی ان کو میزبانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لکب دیا جاتے ہیں دونوں ازواج نے یہ درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والے کمرے میں کی کوئی آپ کو ڈسٹربنس نہیں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں نیچے اس لئے رہنا پسند کروں ہا کہ میرے پاس لوگوں نے آنا جانا ہے تو یہ کہ تمہارے کاموں میں مداخلت نہیں ہوگی ہم نے نیچے رہنے کو ترجیح دی اب رات کو جب وہ دونوں ازواج سوئے اوپر جا کے تو ان کو تو فورا نہیں خیال آیا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہائل ہیں اور ہم آپ کے اوپر ہیں یہ تو شاید غستاخی ہے ایسے جیسے نہ دیوار کے ساتھ دوبک کے ساری رات گزار دی صبح آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کیفیت بتائی کہ ہم نے تو ایسے رات گزاری ہے جاگتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ ایسا معاملہ نہیں ہے تم ریلاکس کرو اب کچھ دنوں کے بعد پھر کیا ہوا کہ ان کا پانی کا برتن کوئی مٹکا وغیرہ تھا وہ گرا اور وہ ٹوٹ گیا اب کچھے چھتے دونوں کو پھر پریشانی مزبانوں کو ہو گئی کہ اب یہ چھت جو ہے وہ پانی کے نیچے سے پانی آیا تو ٹپکے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نید میں خلل ہوگی ان کے پاس ایک ہی لحافتہ فوراں اس کے ساتھ موپپ کر کے پانی کو ڈرائی کی اور سردی کی رات میں بغیر لحاف کے پھر ساری رات جاگ کے گزاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اپنی کیفیت بتائی اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ میرے مزبان جو ہے نا وہ پریشان ہے میرے نیچے رہنے کی وجہ سے تو پھر آپ بالا خانے میں منتقل ہو گئے تھے اور پھر جب مسجد نبی تعمیر ہوئی تھی تو اس کے بعد پھر آپ اپنے حجروں میں تشریف لے گئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی جسے کہتے ہیں ایک سپیشل ڈش پنتی تھی تو میں ایوب انساریہ رضی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی بھی بھیج دیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جس جگہ نماز کا وقت ہو نا وہیں پڑھ لیتے تھے حتی کہ آپ بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے پھر آپ نے مسجد بنانے کا حکم دیا بنو نجار کے لوگوں کو بلا کر فرمایا اے بنو نجار تم اپنا یہ باغ ہمارے ہاں بیچ دو کیونکہ یہ جگہ سوچی گئی تھی تعمیر کے لیے انہوں نے ارز کیا ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کے قسم ہم تو اس کی قیمت اللہ سے ہی لیں گے حضرت انس عزی اللہ تعالیٰ انفرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں اس باغ میں کیا تھا وہاں تو مشرکوں کی قبریں تھی پرانے کھنڈرات اور کچھ کجوروں کے درخت تھے آپ کے حکم کے مطابق مشرکین کی قبریں اکھار دی گئیں کھنڈرات ہموار کر دیے گئے اور کجوروں کے درخت کاٹ کے ان کی لکڑیوں کو مسجد کے سامنے نصب کر دیا گیا اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا اور اس کی بندش پتھروں سے کی گئی چنانچہ صحابہ اکرام ردز پڑھتے ہوئے پتھر لاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمراہ تھے اور یہ فرماتے اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے پس تو انسار اور مہاجرین کو بخشتے مسجد نبی کی تعمیر کا بڑا خوبصورت سا موقع ہے اور کیسے زمین لی گئی اور قبریں اور درخت جو ہیں وہ کھاڑے گئے حکمت کے تحت کو یہ کام جو ناپسندیدہ بھی ہو اس کو ایک بھلائی اور خیر کے کام کے لیے کرنے کی اجازت بہر کیف موجود ہے اور مسجد کی تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شامل ہیں کتنی آجی ہے انکساری ہے ہاتھ سے کام کرنے اور میند کی عظمت کا درست مل رہا ہے میرے اور آپ کے لیے میرا خلی آج کے سبق میں یہی بہت بڑا پیغام ہے اگر ہم قبول کر کے اپنی زندگی میں رائج کریں اور پھر ایک دوسرے کو دعائیں دینا فکر آخرت کی فکر کرنا اور یہ کتنی وہ ایک محبت کا اور کتنا خوبصورت سا انوائرمنٹ ہے باب نمبر 34 اونٹوں کی جگہ پر نماز پڑھنا حدیث نمبر 273 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے اونٹ پر نماز پڑھتے تھے اور فرماتے تھے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اونٹنی پر سواروں کے نماز پڑھتے تھے اور اس سے کچھ تصور یہ بھی نکلتا ہے کہ اونٹ چونکہ حلال جانور ہے تو اونٹ کا جسم پاک ہے اور اونٹ کا لعاب بھی پاک ہے باب نمبر 35 اگر کوئی نماز پڑھے اور اس کے سامنے تنور یا آگ یا کوئی ایسی چیز ہو جس کی عبادت کی جاتی ہو لیکن نمازی کی نیت اللہ کی رضا جوئی کیلئے ہو تو نماز درست ہے حدیث نمبر 274 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسخ کو میرے روبرو پیش کیا گیا جب میں نماز پڑھ رہا تھا آپ نماز کی کیفیت میں ہیں آپ کو جہنم دکھائی گئی بہت دفعی ایسے مشاہدات نظر آتے ہیں ایک جگہ آپ نے فرمایا آپ نمازیں قصوف پڑھ رہے تھے تو آپ نے آگے ہم انشاءاللہ جا کے پڑھیں گے میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے جنت کے پھلوں کا ایک گچھا دکھایا گیا تو یہ مشاہدات آپ کو کروائے جاتے تھے کبھی نماز کی حالت میں بھی کروائے گئے اور راوی یہاں سے امام بخاری نے صدیز کو اس لیے رکھا ہے کہ اگر آپ کو سامنے رکھنا مکروہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت میں یہ پیش نہ کی جاتی تو اس کے حوالے سے پھر کچھ لوگوں کا یہ تصور ہے کہ اگر جلتیوی آگ ہو یا کوئی ہیٹر ہو یا کوئی جلتاوہ تنور ہو تو اس کے آگے نماز پڑھی جا سکتی ہے اور پڑھ لی جائے تو اس کو دورانہ ضروری نہیں ہے لیکن امام ابو حنیفہ کی رائی یہ ہے اس کے برخلاف ہے امام ابو حنیفہ کی رائی یہ ہے کہ اگر آگ کے سامنے نماز پڑھی گئی ہو تو وہ نماز مکروہ ہے اور اس کو دورانہ لینا ضروری ہے باقی آئیمہ کی رائی یہ ہے کہ اگر خود اختیاری طور پر دانستہ آگ کے سامنے نہیں پڑی گی وہ حدیث میں ہے نا کہ انما لمالو بھی نیات اگر نیت آگ کی پوجہ کیلئے نہیں تھی اور وہ سامنے ہیٹر ہے کہ we just want to keep ourselves warm تو اس طرح اگر خود اختیاری طور پر آگ کے سامنے پڑے ہوئے تو پھر مکرور نہیں ہیں باب نمبر 36 کبرستان میں نماز پڑھنے کی حرمت حدیث نمبر 275 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایتیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ نماز یعنی نفل نماز اپنے گھروں میں ادا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناو اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث بھی ہے آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو جس گھر میں سورہ بکرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے گویا اس حدیث میں بھی اور اس حدیث میں گھروں کو قبرستان بنانے سے منع کیا گیا گھروں کو قبرستان بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے گھروں کے افراد کو نہ مار دو اور سب کو مردہ نہ بنا دو اصل میں مردہ سے مراد کیا ہے کہ وہ شخص جس کا نفس جس کا کانشنس جس کا ضمیر مردہ ہے یعنی اپنے گھروں میں کوئی ایسی حالت پیدا نہ کر دو کہ تمہارے اور تمہارے گھروں کے افراد کہ نفس اور لفظِ لبامہ اور ضمیر ہی مردہ ہو جائے نفسوں کو اور ضمیر کو مردہ ہونے سے بچانے کے لیے اور نفسِ لبامہ کو زندہ رکھنے کے لیے اس حدیث میں گھروں میں نفل نماز کا اعتمام اور اس حدیث میں گھروں میں سورہ بکرہ کی تلاوت کا اعتمام گویا نفسِ لبامہ اور ضمیر کس کا زندہ رکھے گا جو ذکر کرتا ہے جو قرآن کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور جو کیا کرتا ہے جو نماز کے ساتھ جڑا رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ سنت تھی کہ آپ فرض رکھتے جو ہیں وہ تو آپ مسجد میں ادا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ فرض رکھتے جو ہیں وہ تو آپ مسجد میں باجماعت نماز کی شکل میں ادا کرتے تھے لیکن اپنی سنت رکھتے ہیں اور نفل رکھتے ہیں گھر میں ادا کرنا ثابت ہے پیچھے بھی ہم نے دیکھا تھا نا حضرت عبداللہ بن عباس عزی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تحجد کی نماز کے بعد آپ فجر کی سنتیں گھر میں ادا کرتے تھے اور پھر آپ نماز کے لیے جاتے تھے تو سنتیں گھروں میں ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ایک تو اس میں ریا اور دکھاوا نہیں ہے اور پھر گھر کا قوام مر جب گھر میں سنت اور نفل نماز کا اتمام کرے گا تو یہ گھر والوں کے لیے بھی یاد دہانی ہوگی اور گھر والوں کو بھی ایک نمونہ اور پریسیڈنس ملے گا اور باجماعت نماز بہرحال وہاں پہ یہ میں اس لیے بھی بتاتی چلوں کہ بہت دفعہ لوگ جب سعودی عربیہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ تو سنت موقعہ پڑھنے کی اتنی تاقید کرتے ہیں پاکستان کے علماء ہم تو سعودی عربیہ میں گئے ہیں ہم نے تو حرم میں دیکھا ہے وہاں پہ تو سارے سعودیز آتے ہیں وہ تو صرف فرض رکھتے پڑھتے ہیں وہ تو سنتیں پڑھتے ہی کوئی نہیں ہیں آپ کہتے ہیں ان کی نمازیں بہت اچھی ہیں وہ تو سنتیں پڑھتے ہی نہیں ہیں ارے وہ سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق گھروں سے پڑھ کے آتے ہیں ہم اس کو اس لیے کامپریہنڈ نہیں کرتے سنتیں پڑھتے ہیں لیکن اپنی سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے کے مطابق سنتیں گھر پڑھ کے آتے ہیں سنتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں باب نمبر 37 حدیث نمبر 276 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان دونوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وقت آیا تو ایک چادر اپنے اوپر ڈالنے لگے پھر جو ہی گھبرہت ہوتی تو اسے چہرے سے ہٹا دیتے اس حالت میں آپ نے فرمایا یہ ہوت اور نصارہ پر اللہ کی لانت ہو انہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادتگاہ بنا لیا گویا آپ اس فیل سے امت کو خبردار کر رہے تھے یہ وہی بات ہے جو میں نے بھی آپ کو پہلے بتائی اور ویسے بھی یہ پتہ چل رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کی کیفیت تھی گھبرہت ہوتی تھی آپ کو بخار میں کپ کپی اور وہ تھندک کی کیفیت ہوتی ہے آپ کپڑا لیتے تھے پھر کچھ سفوکیشن ہوتی تھی تو گھبرہت میں اتارتے تھے آپ نے حضرت عائشہ کو بھی فرمایا نا کہ عائشہ موت کی بےخوشیاں بہت سخت ہیں اور پھر یہ امت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخبت کہ آپ نے ان موت کی بےخوشیوں کی خبر بھی دی آگاہ بھی کیا لیکن ساتھ ہی اس سے بچنے کی دعا بھی سکھائی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے مخبت اور یہ ہے اصل مخبت کا طریقہ کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کو دعائیں سکھاتے ہیں ان کو موت کی فکر کرواتے ہیں ان کی موت کی فکر کرتے ہیں اور پھر کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کیا ہم حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں کیا ہم حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو نبھاتے ہیں اللہمہ انی اسعالکا حبکا و حب میں یحبکا و عمل اللذی یبلغنی حبکا باب نمبر 38 مسجد میں عورت کا سونا حدیث نمبر 277 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عرب کے کسی قبیلے کے پاس ایک سیاہ فام باندی تھی جسے انہوں نے آزاد کر دیا مگر وہ ان کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی اس کا بیانے کی ایک دفعہ اس کے قبیلے کی کوئی لڑکی باہر نکلی اس پر سرخ تسموں کا ایک کمر بند تھا جسے اس نے اتار کر رکھ دیا وہ از خود گر گیا ایک چیل ادھر سے گزری اس نے اسے گوشت خیال کیا اور جھپٹ کر لے گئی وہ کہتی ہے اہل کبیلہ نے کمر بند کو تلاش کیا کہیں نہ ملا انہوں نے مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا میری تلاشی لینے لگے یہاں تک کہ انہوں نے میری شرمگاہ کو بھی نہ چھوڑا وہ کہتی ہے اللہ کی قسم اتنے میں ان کے پاس کھڑی تھی کہ وہ کی چھیلائی اس نے وہ کمر بند پھینگ دیا جو ان کے درمیان آ کر گر گیا میں نے کہا تم اس کی چوری کا الزام مجھ پر لگاتے تھے حالانکہ میں اس سے بری ذمہ تھی اب اپنا کمر بند سنبھال لو گویا لونڈی کا واقعہ ہے وہ چیز ان کی چوری گمی غائب ہوئی ملنی رہی تھی اور انہوں نے فورا لونڈی پر الزام لگا دی اور پھر اللہ کی حکم سے وہ کمر بند مل بھی کیا آگے چلنے سے پہلے ایک بات ضروری بتاؤں گی یہ جلدبازی تھی جو انہوں نے کی العاجلہ تو من الشیطان بغیر تحقیق کے بغیر تصدیق کے جلدبازی سے کسی کے اوپر چوری کا الزام لگا دینا یہ آج بڑی آسانی سے ہم اپنی زندگیوں میں کرتے ہیں ذرا سی گھر میں سے کوئی چیز غائب ہو گئی سہی ہاں ذرا سی چیز کپڑے دھول کے آئے ہیں اور وہ شفون کا دھپٹہ نہیں لے گئی کھا گئی اڑا گئی ہاں اب چابی نہیں مل رہی ہے لے گئی ہوگی اس کی کاپی بنانے کے لیے مطلب کتنی جلدی کتنی جلدی ہم کتنے بڑے تعمت اور الزام کے اوپر جمپ ان کر دیتے ہیں یہ جلدبازی شیطانی کام بھی ہے اور بغیر تحقیق کے بغیر تصدیق کے کسی کے اوپر الزام لگا دینے سے پہلے سو دفعہ سوچنا ہے think before you speak کہ یہ جھوٹ نہ ہو جائے کہ یہ الزام تراشی نہ ہو جائے ارے بوتان تراشی کرنے والوں کی تو کتنے کتنے سالوں کی عبادتیں زائع ہو جاتی ہیں یہ زبان سے نکلیوی باتیں ہیں جو لوگوں کو جہنم میں ستر میل کے برابر گرا دیں گی تمہاری زبان سے جو لفظ نکلے گا اگر اس میں جھوٹ ہوا اگر اس میں بوتان تراشی ہوئی تو کہیں کیا ہے وہ تمہیں وہ نگران باش فرشتے موجود ہیں ان کو پکڑنے کے لیے سوچ کے بولا کریں تول کے بولا کریں کسی پر الزام لگانے سے پہلے تحقیق اور تصدیق کچھ دیر ٹھہر جائیں اول تو حضرت عائشہ کا ہار مل گیا تھا یہ مل گیا تھا دوسرے منٹ کے بعد تو مل جاتی ہیں چیزیں تھوڑی دیر کے بعد اوپر نیچے ہو جاتی ہیں ہم نہیں کہیں رکھ دی ہوتی ہیں بولاوے کا شکار ہو جاتی ہیں تو ایسے معاملات میں جلدبازی نہ کیا کریں کسی کا دل دکھ جائے گا حتیٰ نہیں کس پر کتنا بڑا الزام لگا دیں گے دل دکھ جائے گا کوئی اسلام سے کوئی مسلمان سے بدگمان ہو جائے گا ایک چھوٹا سا جملہ یہ زبان کے گھاؤ نہیں بھرتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ لونڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت میں چلی آئی مسلمان ہو گئی اس کا خیمہ یا جھونپڑا مسجد میں تھا حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ میرے پاس آکے باتیں کیا کرتی تھی اور جب میرے پاس بیٹھتی تھی تو یہ شیر ضرور پڑتی تھی کمر بند کا دن تو اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرتوں میں سے ہے اس نے مجھے قفر کے ملک سے نے چاہتی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اس سے کہا کرتی تھی یہ کیا بات ہے جب پہ تو میرے پاس بیٹھتی ہو یہ شیر ضرور کہتی ہو تب اس نے مجھے اپنی داستان سنائی اب دیکھ لیجئے اصل بات ہے کہ پہلے تو وہ ان کی خیر خواہی کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کے درمیان رہتی تھی آزاد ہونے کے باوجود بھی شاید اس کا کوئی ٹھکانہ نہ اور ویسے بھی ان کے ساتھ محبت کا تعلق تو اب جب الزام لگا تو بدل ہو گئے چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگی ویسے بھی اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ مسجد کے اندر خیمہ لگایا جا سکتا ہے مسجد کے اندر عورتیں رہ سکتی ہیں مسجد میں کوئی ضرورت مند مجبور کو رہائش اور ٹھکانہ دیا جا سکتا ہے ابھی آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی دیکھیں گے مسجد نبی میں کتنے ایکسٹنسیو ایکٹیوٹیز جاری ہیں اور پھر دیکھ لیجئے اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت کے رستے اسواب وسائل بنا لیتا ہے نہ یہ الزام لگتا اور نہ یہ مسجد نبی میں پہنچتی نہ اس کا قصہ بخاری شریف میں بیان ہوتا زندگی میں آنے والی تکلیفیں تومت اور الزام لگا تھا تکلیف تھا دکھ تھا لیکن زندگی میں آنے والی تکلیفوں پر پریشان نہیں ہونا آنے والی تکلیفیں کوئی نہ کوئی خیر کا پیش خیمہ ضرور ہوتی ہے جتنی بڑی تکلیف زیادہ ہو اتنی بڑی خیر انشاءاللہ شامل حال ہوتی ہے اللہ ہمیں ہر حال میں راضی برازہ رہنے والا اور صابر شاکر بن کے زندگی گزارنے والا بنائے باب نمبر 39 مسجد میں مردوں کا سونا حدیث نمبر 278 حضرت صحل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تو حضرت علی کو گھر میں نہ پا کر ان سے پوچھا تمہارے چچا ساتھ کہاں گئے ہیں انہوں نے اٹس کیا ہمارے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا ہے وہ مجھ پر ناراض ہو کر کئی باہر چلے گئے ہیں یہاں نہیں سوئے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا دیکھو وہ کہاں ہیں وہ دیکھ کر آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مسجد میں سو رہے ہیں یہ سن کر آپ مسجد میں تشریف لے گئے جہاں حضرت علی رسی اللہ تعالیٰ نے لیٹے ہوئے تھے پتہ چلتا ہے زمین پہ لیٹے ہوئے تھے ان کے ایک پیلو سے چادر گرنے کی وجہ سے وہاں سے مٹی لگ گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم سے کیا ہے پیار سے مٹی صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے قم ابو تراب اے ابو تراب اٹھو اے ابو تراب اٹھو کتنے واقعات اس متنی دور کی حدیث سے پتہ چل رہے ہیں ایک تو یہ کہ بیٹی کے گھر جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے باپ بھائی بہنوں بیٹیوں کے گھر جا سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بہت قصہ سے جاتے تھے جب ان کی شادی ہوئی رخصت ہوئی تو گھر دور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے جانے میں دشواری ہوتی تھی آپ کے دل میں خواہش تھا کہ کاش میری بیٹی کا گھر قریب ہو ایک صحابی کو پتہ چلا انہوں نے اپنے قریب والا گھر حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا آپ نے فرمایا اللہ تمہاری آنکھیں تھنڈی کرے تم نے میری آنکھیں تھنڈی کر دی بیٹیاں آنکھوں کی تھندک ہے بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کے حوالے سے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تھے مسجد نبی میں نفل پڑھنے کے بعد سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے بھائی اور باپ بہنوں بیٹیوں کے گھر نہیں جا سکتے یہ ہندوانہ تصور ہے جا سکتے ہیں ان کے گھروں میں ان کے حالات پتہ کر سکتے ہیں لیکن حالات کے اندر کرید اور ٹو جو ہے وہ بامقصد ہوگی آج ماہیں صبح صبح بیٹیوں کو ناشتہ کرا دیتی کیا کہا ہے تمہیں اس نے کتنا پیسے دی ہیں تمہیں اس نے وہ صبح صبح ہر گلت کام کی پٹی پڑھا دی جاتی ہے ان کی خبرگیری کی جا سکتی ہے ان کو پوزیٹیو بات بتانے کے لیے ان کو اچھا مشورہ دینے کے لیے میں تو کئی دفعہ ماہوں کو کہتی ہوں بچوں کو صرف بیانہ نہیں ہوتا ہے بچوں کے گھر بسانہ بھی ماہوں کا کردار ہوتا ہے اللہ ہمیں اس کا ذرف اطاف فرمائے اللہ ہم بڑے بنتے ہیں تو ہمیں بڑے بننا سکھائے اللہ ہم چھوٹے ہیں تو ہمیں بڑوں کا عدب اور صلیقہ اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے آپ نے دونوں ازواج کے درمیان جھگڑا اور قرآن بھی اللہ میں کہتا ہے سلح خیر اور تم دو لڑے وہوں میں دیکھو تو تم سلح کروا دو اور آپ نے فرمایا کہ سلح کروانا تو دین کو آباد کرنے کا کام ہے آپ نے پوچھا حضرت علی کا ہے وہ مسجد میں سو رہتے ہیں گویا مسجد میں سونا بھی جائز ہے کتنی چیزیں مسجد میں ہو رہی ہیں آپ نے یہ نہیں فرمایا مسجد میں کیوں آ کے سو کے ہو مسجد میں تو سونا جائز نہیں ہے یہ جائز ہے اور پھر آپ کی محبت آپ کی آدزی آپ کی انکساری اور پھر رویہ دیکھیں کتنا پوزیٹیو ہے داماز ذرا سا ہمارے معاشرے میں بیٹی کے ساتھ خفا ہو کے چلا جاتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی طرف داری کرنے لگتے ہیں اور انا کا معاملہ بنا لیتے ہیں نراز ہو کے چلا گیا تو ٹھیک ہے رہے نا ذرا نراز دو دن ہونا ذرا سیدھا کتنی آدسی کتنی انکساری کتنی محبت کتنی خیرقاہی کتنا پوزیٹیو رویہ یہ ہے وہ نمونے جو میں نے اور آپ نے سیکھنے ہر سطح پر ہینڈلنگ کے لیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کے ساتھ زمین پر بیٹھیں آپ کا سٹیٹس پتہ ہے مدینہ میں کیا ہے کتنی آجزی کتنی ہمبلنس اور داماد کے ساتھ زمین کے اوپر بیٹھیں اور کپڑوں سے مٹی جھاگ رہے اور محبت سے جگا رہے اور آپ اس میں دونوں ازواج کی صلح کروارے اور میں بس اس بات کے ساتھ اب بات ختم کروں گی کہ اللہ جب کہتا ہے نا کہ عدل کرو تو عدل اپنی اولادوں میں بھی کرنا ہے بیٹی اور داماد میں بھی کرنا ہے اپنے بیٹے اور اپنی بہو میں بھی کرنا ہے اور میں نے جب سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں یہ لیول یہ بات حضرت علی کی سنی تھی تو میں نے اپنے آپ کو اپنے کٹہرے میں رکھ کے کتی دیر سوچتی رہی تھی کہ کیا میں زندگی میں کبھی اس لیول پر پہنچوں گی یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع کا طریقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں زیادہ محبوب ہوں یا فاطمہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے لیے آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے آتی تھی تو آپ کھڑے ہوتے ہیں آت پہ بوسا دیتے ہیں اس لادلی پیاری بیٹی کے حوالے سے دسان ان لو دا ماج اس کے دل میں یہ خیال اور سوال آیا کہ یہ پوسیبل ہے کہ میں بھی ان جتنا پیارا ہو سکتا ہوں کبھی زندگی میں ہمارے یہ لیول آئے گا کہ میری بہو کسے دن آ کے مجھ سے پوچھے گی کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو میں زیادہ پیاری ہوں یا اپنا بیٹا میرا عدل میری برابری اتنی کبھی بہترین ہوگی کہ میرا دھماد یہ سوچنے پر مجبور اور یہ پوچھنے کی کوشش بھی کر لے گا اس کے دماغ میں یہ بات بھی آئے گی کہ وہ مجھے میری بیٹی جتنا پیارا ہے یہ ہے وہ عدل جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ ہے وہ اخلاق اور یہ وہ معاملات کا خسن جو مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں میں رائج کرنا ہے رَبَّنَا لَا تُزِحْ قَلُوبَنَا بَادَ اِسْخَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُّنْكَ الرَّحْمَةِ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ عَلَيْكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ اَمَّا يَسِفُونَ وَالسَّلَامٌ أَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّ الْعَالَمِينَ آمین سُمَّ آمین